اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول بخت بائی محرول نے ساہشہ امیر کی یہ فورتھ اپیسوڈ ہے وہ اس وقت کمپنی کے آفس میں بیٹھے تھے کورٹ سے واپسی پہ وہ روز یہیں آتے تھے ان کا کورٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا آنکھوں پہ اینک لگائے وہ اس وقت کسی فائل پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے جب ان کا موبائل ٹھر ٹھر آیا انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کی ٹیبل پہ رکھی موبائل کی طرف دیکھا جہاں ان نون نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا کال ٹرینڈ کر کے انہوں نے موبائل کان سے لگا لیا تھا ہیلو اسلام علیکم وہ کال پک کرتے بولے تھے جی میں رات سلطان بات کر رہوں آپ کون دوسری طرف شاید تعرف کروایا گیا تھا اچھا اچھا فہیم مرزا کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے دراصل صبح آپ کا پیغام پہنچایا تھا میرے سیکنٹری نے لیکن میں مصروف تھا تب بھی کال نہیں کر سکا معذرت انہوں نے شائستگی سے معذرت کی تھی وہ ان کی دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا وہ ذرا دیر کو خاموش ہو گئے تھے شاید مقابل کے الفاظ ذہن میں جذب کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں فہیم صاحب میں آپ کو ایک بار پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں اور آج ایک بار پھر بتا دیتا ہوں میں ہیون نہیں بیچوں گا وہ میرے بچوں کا حق ہے وہاں جو رہتے ہیں وہ بھی میری اولاد ہیں لہٰذا میری یہ بات اپنے ذہن میں بچھا لیجئے کہ میں وہ جگہ نہیں بیچوں گا ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا گیا تھا مارکٹ پرائز سے ڈبل کی بات کرتے ہیں آپ میں وہ جگہ ساری دنیا کے بدلے میں بھی نہیں بیچوں گا آئندہ اس معاملے میں مجھ سے بات مت کیجئے گا خدا حافظ انہوں نے اگلی کی بات سنے بغیر کال کارٹ تھی ان کا موٹ خراب ہو گیا تھا انہوں نے اینک اتار کر ٹیبل پہ رکھتی تھی سیر پاور چیئر کی پرس سے ٹکا لیا تھا اسی وقت ان کے آفیس کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تھی جیسے کسی نے دو انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا بجایا ہو وہ کرنٹ کھا کر سیدھی بھی تھے یہ دستک اس دستک کو تو وہ لاکھوں میں بہجان سکتے تھے وہ اتنے حیران تھے کہ اجازت اندر آنے کی ہی نہ دے سکے دروازے کی پار کھڑے شخص کو شاید اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ دستک دینے کے دس سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھل کر اندر داخل ہو گیا تھا نوارت درازت کر تھا آنکھیں سیاہ تھیں چمکتی ہوئی سہین بال ماتھے پہ بکرے تھے رنگت ساف چیک شرٹ اور جینز میں ملبوس نوجوان کو دیکھ کر مہراج اپنی جگہ سے اٹھے تھے اس کو دیکھتی ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں ان میں شنہ سائی سی جاگی تھی محبت سی نظر آئی تھی وہ مسلسل مسکرہ رہے تھے وہ بھی مسکرہ تھا مسکرہ تیوی ان کے دونوں گالوں میں گڑھا بنتا تھا میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی وہ خفقی سے بولے تھے جیسے کی مجھے ضرورت تھی وہ ابروچ کاتیوی وہیں سے بولا اب وہ نوجوان ان کے قریب پہنچ کر ان سے بغل گیر ہوا تھا میراج کافی دیر تک اس کو یوں ہی سینے سے لگائے کھڑے رہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو خود سے علک کیا تھا اب زخم کیسے ریکور کر رہے ہو نا اس کو دیکھتے فکروندی سے پوچھ رہے تھے میں ٹھیک ہوں جد صاحب بہت دھیر جانوں اتنی جلدی نہیں مرنے والا ویسے بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت لے کر آنا چاہیے اپنے مخصوص ٹھہریوی لہج میں کہہ رہا تھا اس کی آواز بہت اچھی تھی ایسی آواز جسے کئی گھنٹوں بغیر بور ہوئے سنا جا سکے بکومت سوچ سمجھ کر بولا کرو انہوں نے ڈپٹا تھا ساتھ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا وہ ان کے سامنے والی کرسی پر ریلیکس سا بیٹھ گیا تھا عمر تمہیں آنے ہی آنا چاہیے تھا کوٹ آ جاتے یا مجھے بلا لیتے کہیں میں نے پتہ کروا لیا تھا شم صاحب اور صفیر آج نہیں آئے تب ہی آیا ہوں اب کچھ لوگوں نے خود تو آنے کی زہمت نہیں کی تو بیمار کو اپنا حال سنانے آنے ہی پڑا وہ ٹیبل پر اکھے پیپر ویٹ کو گھوماتے ہوئے بول رہا تھا تمہیں کیسے پتہ وہ دونوں آج نہیں آئے مجھے سب پتہ ہوتا ہے اس نے کندے اچھ گائے خیر کچھ پتہ لگا کس نے کیا یہ سب وہ اس کے بازو کی طرف اشارہ کرتے بولے تھے جد صاحب جس نے بھی یہ کیا تھا نا وہ اپنی سزا بھگت رہے آپ کو کیا لگتا ہے عمر حیات اپنا خون بھایا جانا بخش دے گا ان کو آسان حدف لگا تھا میں خیر اب بھگ دیں گے وہ محزوس کا کہہ رہا تھا ان کو سبق سکھا کے بہت مزایا تھا اور گاڑی اس کا کیا کیا رپیئر کروالی ہاں میرے باپ کی شگر ملس لگی ہے نا بہت پیسے میرے پاس جو گاڑی رپیئر کرواتا وہ جل کے بولا تھا پھر اب تک کیا وہی کنڈیشن ہے گاڑی کی اب میں نے یہ بھی نہیں کہا وہ شیطانی مسکراہت سے بولا تھا اس لات ان تین لوگوں میں سے ایک اسو سرکی ورکشاپ ہے وہ میرے گھر سے گاڑی لے کر گیا رپیئر کروائی اور پھر واپس چھوڑ بھی گیا اب چھوڑ دو یہ سارے کام اور صدر جاؤ اتنا خون بہاگر بھی تم میں سکون نہیں آرہا کیوں خواہ مخواہ کسی سے دشمنی کرتے ہو اس بار تو خدا کا شکر ہے تم بچ گئے اگلی بار کی کوئی گرینٹی نہیں ہے بیتے ان کی لہجے میں واضح فکر مندی تھی جد صاحب پہلے یہ خون اتنا قیمتی نہیں تھا اب یہ خون اتنا قیمتی ہے آنکھوں کے پردے پہ ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہر آیا تھا کہ اگر کسی نے اس کا ایک کترہ بھی بہانی کی کوشش کی تو عمر حیات اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر تھا اب اس بات کا کیا مطلب ہے آپ نہیں سمجھ سکتے عمر ہو گئی ہے اب آپ کی یہ ہم جمعان لوگوں کی باتیں آپ کے اللہ اللہ کرنے کی دن ہیں اچھا اچھا اب بس اتنا بھی بڑا نہیں ہوا میں وہ خفکی سے بولے تھے اور پھر ذرا چھک کر دراز سے اپنی چیک پک نکالی عمر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا اب وہ ایک چیک پہ کچھ رکم درج کر رہے تھے عمر کے لب بھیج گئے تھے وہ اٹھ کھڑا ہوا اب مجھے جانا چاہئے وہ سپارٹ سا بولا تھا محراج نے چیک اس کی طرف پڑھایا تھا یہ لیتے جو میں خدا کے دے جاتا لیکن ذرا مصروف تھا ان کے چہرے پہ بس سادگی تھی میں اس لیے نہیں آیا تھا آپ جانتے ہیں مجھے یہ کہ نکھیوں سے چیک کی جانب دیکھا تھا بلکل پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ رقم خرج کرتا ہوں آپ کے بچے ہیں یہ رقم ان کا حق ہے وہ جنجلائیہ سا تھا محراج خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اس کے بلکل سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے بزدلی ہوتی ہے اپنا حق بنا لڑے کسی کو دینا قائد لوگوں کا کام ہوتا ہے تم مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے میرے باقی بچے تم یہ رقم خرج کرو یا کچھرے کے ڈھیر پہ پھینکو مجھے کوئی غرض نہیں لیکن مجھے یہ رقم دینے سے منع مت کرو وہ نرمی سے کہہ کر خاموش ہو چکے تھے عمر کے تنے آساب دھیلے پڑے تھے خیر میں چلتا ہوں کہیں پہنچنا ہے مجھے وہ بول کر رکا نہیں تھا تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اس نے بھی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے اکب سے میراج کی آواز سنائی دی اپنی ماں سے ملنے جاؤ عمر اسے ضرورت ہے تمہاری وہ بوڑی ہو رہی ہے اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اس کو بے سہارا مت کرو ان کے لہجے میں سادگی اور خلوص دونوں تھے عمر حیات کی گریفت ہینڈل پہ سست پڑی تھی اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر بڑا تھا جسے وہ فوراں چھپا گیا تھا میں اگر ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ میں گندہ خون ہوں اس کلیجہ ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھا پھر تو تم اس بات پہ مہر لگا آئے ہو کوئی گندہ خون ہی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں کیلہ چھوڑتا ہے ان کو بھی سہارا کرتا ہے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہے ان پیتنس کریں جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں جوان اولاد طاقت ہوتی ہے حوصلہ ہوتی ہے تم اس عورت کا حوصلہ توڑ آئے ہو عمر اس کی طاقت چھین آئے ہو کسی سے اس کا کچھ چھیننا ظلم ہوتا ہے تم ظالم بن گئے ہو بیٹے عمر کا چہرہ لٹھے کی مانت سے فید ہو گیا تھا جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نے چوڑ لیا ہو وہ جھیل سکتی ہیں انہوں نے اس سے زیادہ جھیل ہے وہ مڑے بغیر بولا تھا اور دروازہ کھل کر نکل گیا تھا پیچھے میراز نے افسوس سے سر ہلایا تھا نفیسہ ٹھیک کہتی تھی عمر ہٹ دھرم ہے سلطان منزل کا لاؤنج اس وقت بے ترتیبی کا شہکار لگ رہا تھا سوفے کی کشن نیچے گرے پڑے تھے سامنے شیشے کی میز پہ کئی طرح کے سنیکس کے پیکٹس آدھے کھلے پڑے تھے اور کچھ خالی پیکٹس نیچے پڑے اپنی بے قدری کو رو رہے تھے آج ویکنڈ تھا حال سلطان آج گھر پہ تھی حسن اور وہ لاؤنج میں بیٹھے کوئی ڈراما دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ تفسریں بھی جاری تھے امہ کسی کامی مصروف تھی ورنہ لاؤنج کی یہ حالت دیکھ کر وہ جودہ اٹھانے سے گریز نہ کرتی مہر آج کل اپنے کمرے سے بہت کم نکلتی تھی حالی نے بھی اس کو زیادہ فورس نہیں کیا تھا وہ اس کی ناراض کی سمجھتی تھی اس کے حساب سے ناراض کی دیکھو دیکھو ذرا اس منحوس عورت کو اب اگر لڑکا شادی کے لیے راضی ہوئی گیا تو ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہی ہے یہ حسن تھا جس کو یہ ہیروین پہلے دن سے ناپسند تھی تمہیں کیا تکلیف ہے حسن گھلا اس کی زندگی جس سے مرضی شادی کرے ویسے بھی لڑکا مجھے ذرا نہیں پسند اس نے انکھل لم کھلا اپنی ناپسندیدگی کا اصحار کیا تھا وہ باقی دنوں کے بریکس آج گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی بالوں کو گول مول باندھ رکھا تھا غرض کہ آج وہ ہر طرح سے سنڈے منا رہی تھی اس کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے جو تم بھی اس کو پسند کرنے لگو شیر ویسے بھی شیرنیوں کو پسند آتے ہیں بکریوں کو نہیں ہیلو گائز حارون کی آواز پہ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا حالے دل سے مسکرائی تھی اور اپنے قریب اس کے لئے جگہ بنائی تھی وہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھا ہتھیلی کی بند مٹھی اس کی بند مٹھی سے ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پہ بیٹھ کیا تھا اس نے سہار ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی وہ حالے سے دور نہیں بھاگنا چاہتا تھا اس نے محبت کی تھی یہ کوئی گناہ نہیں تھا جس کو چھپایا جائے یا جس سے نظریں چھرائی جائیں محبت نہیں ملی وہ تکلیف الگ سہی لیکن اس کو اپنی اور حالے کی دوستی عزیز تھی تم نے پھر یہ ڈراما لگا لیا پتہ بھی اس کا ہیرو کتنا زہر لگتا مجھے گندی آنکھو والا ہارون اس کے ہاتھ میں پکڑے بول سے چپس اٹھاتے بولا تھا خیر تم سے تو زیادہ ہی پیار ہے کہاں میری گریے آنکھیں کہاں یہ بہنگا کمال کرتی ہو حالے تم بھی اس کا رنگ تو دیکھو تم کتنا صاف ہے سکن کتنی فیر ہے اتنی کلیر سکن تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی وہ ٹی وی پہ نظریں جماعتیں بولی تھی یا اللہ اب یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گئے تم نے مجھے میرے ساملے رنگ کا تانہ دیا ہے میں تمہیں سو کروں گا تم یہاں ریسزم کر رہی ہو وہ گویا دہائی دیتے ہوئے بولا تھا اللہ اللہ حارون تو چپ کر کے بیسے یہ میرے تکو بار سٹھا میرا دماغ خراب کرینا پیا کتنی بار میں نے تمہیں کہا یہ عربی میرے سامنے مت بولا کرو مجھے نہیں آتی سمجھ ویسے میرا قط پانچ پڑ چار انچ ہے حسن کی سنجیدہ سی آواز پہ حالے اور حارون نے چھمبر سے اس کو دیکھا تو حالے کے ابروتہ فکر سے سکڑے تھے اور میرا وزن پچاس کلو ہے وہ کشن گود میرا خیالتی پالتی مارے بیٹھا اب بھی سنجیدہ ہی تھا اب کے حالے کا دماغ خومت تھا تو کیا کروں گینڈے سر پہ اٹھا لوں تمہیں یا کوئی تمخہ دوں کہنا کیا چاہ رہے ہو پہلی بات یہ کہ میں گینڈا نہیں ہوں دوسری بات یہ کہ اتنے وزن اور اتنے قد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آرہا جو آپ دونوں بول بول کر میرا ڈراما سپوائل کر رہے ہیں تیسری بات یہ کہ یہ ہی روئین میری فیوریٹ ہے وہ خود کو اس کی آنکھوں میں جوبتہ محسوس کرتا ہوں اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں انگلی سے باری باری دونوں کی جانے بشارہ کیا تھا ہمارا آئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا فوراں سوفے سے اتر کر باہر بھاگا تھا ابھی میں تمہیں ڈبوتیوں کراچی کے سمندر میں تمہاری یہ مجال کہ تم کسی لڑکے کے بارے میں سوچو آئی کانٹیکٹ کرے گا ہاں بہن کے سامنے نام حرم لڑکیوں کی تعریف کرے گا ہاں مجالہ حانہ تیورت لیے اس کی جانے بھاگی تھی حالے ادھر آو یار دفع کرو اس کو بات کرنی ہے تم سے حارو نے پیچھے سے پکارا تھا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں یہ بہت بگڑ رہا ہے وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے ورنہ یہ روئین تو خود اپنے سگے باپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی حسن تو پھر دور کی بات ہے حالے ہنس بڑی تھی بتمیز ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کو وہ واپس اپنی جگہ پہ آکے بیٹھتے بھی بولی تھی ہاں تو تم اس کا ایکسنٹ تو دیکھو بلکل فیک لگ رہا ہے اچھا اچھا چھوڑو دفع کرو تم نے کیا بات کرنی تھی وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اس دن سفیر اتنے غصے میں کیوں تھا وہ سیدھا مدے پہ آیا تھا حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی ان کو لگتا ہے کہ اس دن ممانی جان کے آنے کا مجھے پتا تھا اور وہ اپنی مرضی سے آ رہی تھی اور یہ سب ان کو چچی نے بتایا تھا تو تم نے کیا کہا وہ اپنی گریے آنکھوں کو حالے پہ مرگوز گئے پوچھ رہا تھا ظاہر ہے سچ بتایا کہ میں واقعی نہیں جانتی تھی اس نے یقین کیا مجھے نہیں رکھتا کہ ان کو یقین آیا میری بات کا میں چہرہ پڑھ لیتی ہوں ان کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا انہوں نے بس سن لی بات مانی نہیں ایک بات کہوں حالے کانوں کا کچھا مرد محبت کرے تو سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا ایسے مرد کے ساتھ ہر دین ایک آسمائش ہوتی ہے تم یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہ لوگی اس کے لہجے میں کوئی رکابت کوئی جلن نہیں تھا اس کا لہجہ سادہ تھا مخلص تھا پلیز اب تم شروع مت ہو جانا ویسے کیا کم مسئلہ ہیں جو تم مزید پڑھا رہے ہو میں ان کے ساتھ رہ لوں گی یہ میری چوائز ہے جیسا تم بہتر سمجھو میں پھر بھی یہی کہوں گا سوچ لو ایک بار اچھا تم یہ سب چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ اس بار میری برس دے پہ کیا دے رہے ہو ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے بس ٹھئر ساری دعایں اور بھلا کیا دے سکتا ہوں میں وہ چہر پہ مسکینیاں تاری کرتا بول رہا تھا مجھے تو ہیرہ چاہیے بلکہ چلو ابھی چل کر خرید کر آتے ہیں لنچ بھی باہر کریں گے میں بور ہو رہی ہوں وہ فوراں اٹھڑی ہوئی تھی ہیرے پیسوں سے آتے ہیں اس وقت میں کنگال ہو گیا ہوں مسحال سلطان مجھے بیچاؤ پھر لے لینا ہیرے جوہرات اللہ اللہ اب تم اٹھ رہی ہو یا میں جاؤں اکیلی چینج تو کر کے آ جاؤ چلتے ہیں وہ سوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ کیا تھا اس میں کیا برا یہ اچھی خاصی تو لگ رہی ہوں وہ اپنے اگلابی ٹراؤزر شرٹ کی شکنیں درست کرتی بولی تھی خاموشی سے جاؤ اور چینج کر گیا ہو اور ایک بات کوئی ایسا جوڑا پہنو جس کا تو پٹا کم از کم چار گز کاؤ چلو اب چلتی پھرتی نظر آو مجھے اس کو تپانے کو بولا تھا کہیں جا رہے ہو تم دونوں لاؤنج کے دہانے پہ کھڑے سفیر کی آواز پہ حالے نے مڑ کر دیکھا تھا جبکہ حارون نے نگاہیں ٹی وی پہ جمالی تھی آنکھوں کی شوخی غائب ہو چکی تھی اس کراہٹ کی جگہ اب لب بھیج رکھے تھے جی ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں حسن بھی ساتھ جائے گا اور بجو بھی آپ آنا چاہیں گے سفیر کو آفیس جانا ہوگا حالے وہ مصروف سا بند ہے تم جاؤ چینج کر کے آو ہم لیٹ ہو رہے ہیں اس نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا یا شاید وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا شور کیوں نہیں ویسے بھی آج سنڈے آفیس کی چھٹی ہے میں چینج کر کے آتا ہوں تم میرے ساتھ چلنا حالے وہ جیسے آیا تھا ویسی چلا گیا حالے بھی تیار ہونے چلی گئی تھی ابھی اس کو مہرمہ گو بھی راضی کرنا تھا میراز سلطان کو آفیس سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن حسینہ بیگم ان کو کہیں نظر نہیں آئی تھی انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر انہیں بلوائا تھا اور اب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئیں وہ تھکی تھکی سی تھی بجھی بجھی میراز نے ان کو فکرمندی سے دیکھا تھا آپ کب آئے پانی لاؤں آپ کے لئے انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھا تھا میراز خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے کچھ بولے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ بیٹھیں بات کرنی ہمیں ان کو کندھوں سے پکڑ کر سوفے پر بٹھاتے بولے تھے کیا بات کرنی ہے صبح جو بات ہوئی وہ کیا کم تھی جو ہم مزید بات کریں گے ہم وہ تلخ لیجم بولی تھی کیا ہوئے صبح بابا نے مجھ سے سفیر اور حالی کے رشتے کی بات کی اور میں نے ہاں کہہ دی اس میں ایسی بھی کیا غلط بات ہے ظاہر ہے ہم نے حالی کی شادی کرنی تو ہے نا اور محرمہ اس کا کیا وہ پسند کرتی ہے سفیر کو یہ رشتہ اس کا حق تھا آپ میری بیٹی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے یہ میں نہیں ہونے دوں گی آپ کو بابا سے بات کرنی ہوگی اور اس رشتے کو انکار کرنا ہوگا میراج ورنہ ہم دونوں میں دوریاں آ جائیں گے کیا ہم دونوں میں دوریاں نہیں ہیں ہم کئی کئی دینے ایک دوسرے سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے آپ مجھے وقت نہیں دیتی میری خدمت تو دور کی بات ہے آپ میری بنیادی ضرورتیں تک بھول گئی ہیں ہم دونوں میں ویسے بھی بہت فاصلے ہیں اگر آپ بڑھانا چاہتی ہیں تو وہ ایسے تھنڈے لہجن بورے تھے کہ حسینہ کو اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی رہی بات پسند کی تو ہزاروں لڑکیاں ہیں جو سفیر کو پسند کرتی ہیں تو کیا ایک ایک سے شادی کرنے لگ جائے گا وہ میری بیٹی کسی کا حق نہیں چھین رہی سفیر اور وہ ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں اگر سفیر مہر کو پسند کرتا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو ان دونوں کی بیچ سے ہٹا لیتا اور میری بیٹی اتنی باوکار ضرور ہے کہ وہ ہٹ بھی جاتی وہ آپ کی بھی بیٹی ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے اس کی خوشی میں آپ کیوں ایک پیجہ زد پیڑی ہیں وہ جیسے تھک کر بولے تھے میں کچھ نہیں جانتی میراج حالے کی شادی حارون سے بھی ہو سکتی ہے لیکن مہر اس کے لیے میں کہیں اور کا سوچ بھی نہیں سکتی میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی آپ لے کے لیے میری بات میری بیٹی کا حق نہیں مار سکتے آپ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھی یہ ان کا آخری ہر بات تھا میراج ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے وہ ان کی محبوب بیوی تھی میراج نے کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ خاموشی سے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے ان کی نظریں باہر لون میں بیٹھے حالے اور حسن پہ جمعی تھی کافی دیر بعد جب وہ بولے تو ان کی آواز سنجیدہ تھی آمد سے عمر میں پانچ سال بڑی تھی طلاق یافتہ تھی لیکن میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی اور آپ کا ماضی سوائے بابا کی کسی کو نہیں بتایا شادی کے دس سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی میں نے آپ کو تانہ تدور ایک ایسا لفظ بھی نہیں کہا جس سے آپ کی دل آزاری ہو میں آپ کے سابق شوہر کے بیٹی کو آج تک فائننشلی سپورٹ کرتا ہوں انیس سال بیگم انیس سال سے آپ مجھ سے غافل ہیں میں بیمار ہوں ٹھیک ہوں مر رہا ہوں جی رہا ہوں آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن مہر اس نے کیا کھایا کیا پیا یہاں تک کہ اس نے آج دن میں کتنے الفاظ بولے آپ کو سب یاد ہوتا ہے آپ کی نمازیں آپ کے نوافل ہر گزرتے دن کے ساتھ لمبے ہوتے جا رہے ہیں لیکن مجھ سے بات کرنے کو آپ کے پاس چند منٹ نہیں ہوتے وہ بچی مہر وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی وہ آپ کا جنون بن جکی ہے اور جنون سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اتنی ہی اچھا ہوتا ہے میں نے آپ کے سارے حقوق ادا کی ہیں اب وقت آ گیا کہ آپ میرے حقوق کا حساب دیں آپ سے محبت کے سارے حقوق ادا کی ہیں اب بیٹی کی باری ہے میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں اس سے ہزار گناہ زیادہ اپنی بیٹی سے کرتا ہوں میری ایک بات یاد رکھیں اگر حالے اور سفیر کا رشتہ آپ کی وجہ سے ٹھوٹا تو اس گھر میں ایک اور رشتہ بھی ٹھوٹے گا آپ کا اور میرا رشتہ ان کا لہجہ برف کی طرح چھنڈا تھا حسینہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے مجھے وہ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتی وی پوچھ رہی تھی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میں وہی ہوں جس سے شادی کرنے کو آپ نے چھ سال میرے اببا کے در کے چکر لگائے تھے کتنے وعدے کتنے اہد کیے تھے آپ نے آج اس دن کے لیے ان کے آنسوں ٹپ ٹپ پہ رہے تھے ان کے لہجے میں دکھ تھا میراج کی دل کو کچھ ہوا تھا وہ ان کے قریب آکر بیٹھ گئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے حسینہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن میراج نے گرفت مضبوط کر دی میں نہیں جانتا کون سا گلٹ آپ کو کھا رہے کون سا راز آپ کو کھوکلا کر رہے کیا چیز آپ کے دل کا خون چوس رہی ہے میں نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ راز کھول دینے چاہیے کچھ گلز کو نوچ کر باہر پھینکنا چاہیے کچھ باتوں کو کہہ کر دل ہلکا کر لینا چاہیے صحیح وقت پہ ایک قابل اعتبار لوگوں کے ساتھ میں آپ کا صحیح وقت ہوں مجھ پہر اعتبار کر کے دیکھیں ایک بار میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ان کے لہجے میں مان تھا یقین دہانی تھی حسینہ کی جی میں آیا کہ سب کچھ کہہ دے سب بتا دیں لیکن پھر ایک آواز ان کے کان کے پردوں پہ لہرائی تھی کوئی بھی آپ کا خلوص نہیں سمجھے گا کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا کوئی بھی کوئی بھی ان کے کانوں میں مسلسل یہی تقرار چلتی رہی اور پھر بلاخر مجھے جانے دیں محر کو بخار ہے میں آج رات اس کے پاس رہوں گی اس پارٹ سے لہجے میں بولتی نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑاتی کمرے سے نکل گئی تھی محرات صاحب نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا چھوٹے سے لون والا گھر اب اداس نہیں تھا اجڑی ہوئی گھاس کو گویا نئی زندگی ملی تھی عمر اپنی چھوٹی سی سائیکل پہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا نبی سکو پاکستان آئیے دو مہینے بیٹھ چکے تھے ان کا سارا دن مصروف گزرتا گو کہ اب وہ لاکی پریکٹس نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی وہ گھر سے تیار ہو کر روزانہ اسی وقت نکلتی جیسے پہلے نکلتی تھی ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا آج وہ گھر پہ تھی اور انہوں نے زری کو بھی اپنے گھر پہ بلا رکھا تھا چھوٹی سی گول میں اس پہ کھانے کے برطن اب بھی رکھے تھے جنہیں زری اٹھا اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی جبکہ نفیسہ خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی زری تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے نفیسہ کے اچانک سوال پہ زری نے اچھنبے سے اس کو دیکھا کیا مطلب ہے اس بات کا ہم دونوں بچپن کی دوست ہیں اور میں تمہاری کزن کی بیوی بھی ہوں دوست کون ہوتا ہے ان کا لہجہ سنجیدہ تھا زری کا کچھ گڑ بڑ کا احساس ہوا ان کے برطن اٹھاتے ہاتھ تھمی تھے وہ نفیسہ کے ساتھ رکھی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی کیا کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے برے میں آپ کا ساتھ دے آپ کو سپورٹ کرے آپ سے وفادار رہے جس کے ساتھ آپ اگر دن کے دس منٹ بھی گزاریں تو اپنے دل کو خوش محسوس کریں جس سے آپ ہر بات بینہ جزک کہہ سکیں جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جائے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں جو آپ کے لہجے سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں اور کیا ان سب میں سے کوئی ایک ایسا کام ہے جو میں نے ہماری دوستی میں نہ کیا ہو ان کا لہجہ سپار تھا نہیں نفیس آج کیا ہو گیا تمہیں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو میرے دل پیٹھا جا رہا ہے میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت تو نہیں کی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری گاڑی کو بیکری کے باہر آگ لگائی گئی تھی جبکہ نیوز میں ایسی کوئی بات نہیں آئی نیوز میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میری گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے انہوں نے جگہ منشن نہیں کی تھی ان کا لہجہ سرد تھا برف جیسا سرد زری کے تو مانو کارٹو تو لہو نہیں بطن میں بہت دیر بعد وہ بولنے کی قابل ہوئی میں وہ دراصل تمہیں زری نے بولنا چاہا لیکن وہ اس کی نہیں سن رہی تھی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری ایک آکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں جبکہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی اور نہ کسے نیوز چینل پر یہ خبر نشر ہوئی میں نے چیک کیا ہے تمہیں جی ایک موقع تو دو میں سب سمجھاتی ہو تمہیں وہ بقاعدہ گھگیا آ رہی تھی تمہیں کیسے پتا چلا کہ عمر کو سکول سے نکال دیا ہے جبکہ میں روزانہ عمر کو یونی فارم پہنا کر تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی میں نے تو کسی کو اس بات کی بھینک تک نہیں پڑھنے دی تھی تمہیں کیسے پتا چلا زری مجھے بتاؤ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا عمر کو دوا تم دیتی تھی نا میں تو سارا سارا دن اس کی ریپورٹس ہاتھوں میں لیے ایک ایک ہسپتال کا چکر لگاتی تھی میں نے تو عمر کو خدا کے بعد تمہارے حاصلے چھوڑا تھا تم خدا کو کیا جواب دوگی زری میں مجبور تھی نفیسہ بلاخر وہ ہاری ویے لہجے میں بولی تھی انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گے وہ میرے شہر کو مار دیں گے میں ڈر گئی تھی اور تم نے ان کے کہنے پر میرے بیٹے کو ڈرکس دینی شروع کر دی کیا ہوتا اگر اس ڈرک میں وہ لوگ زہر ملا دیتے اپنے بچوں کو بچانے کیلئے میرے بچے کو قربان کر دیا تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو نفیسہ کیا کرے گی بس کر دو نفیسہ بس ہم دونوں ایک جیسے ہیں اگر میں نے اپنے بچوں اور شہر کو بچانے کیلئے عمر کو ڈرکس دیں تو میں بری اور دھوکے باز ہو گئی اور جب تم نے اپنے لے پالک بیٹے کو بچانے کیلئے کیس چھوڑ دیا تو تم مجبور ہو ہم دونوں غلط نہیں ہیں نفیسہ ہم دونوں بس مائے ہیں مجھے میرے بچوں کی جان بچانی تھی اور تمہیں اپنے بیٹے کو بچانا تھا ہم دونوں اپنے اپنی جگہ پر مجبور تھے ہمارے ہاتھ بندے تھے اپنے سجوڑے رشتوں کو بچانے کیلئے ہم سب آؤٹ آف دو وے جاتے ہیں میں نے بھی بس یہی کیا لیکن میری وجہ سے عمر کو کچھ ہوا تو نہیں نا وہ تو زندہ ہے تم نے تو ایک لڑکی کو مار دیا اس کا کوئی حساب ہے اپنی گریبان میں بھی جھانکو اپنا آمال نامہ بھی دیکھو نفیسہ نے خاموشی سے ان کی ساری تقریر سنی اور پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی چند منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا جس سے انہوں نے زری کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اسی طرح کھڑی رہی میں نے کیس چھوڑا نہیں تھا دو مہینے بعد کی تاریخ لی تھی وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں مری اس کو قتل کیا گیا ہے یہ ہاتھ سے ٹیبل پر رکھے کاغذات کی جانے بشارہ کیا اس میں سب ثبوت ہیں تمہیں کیا لگا تھا دو مہینے سے میں یہاں جھک مار رہی ہوں نہیں زری میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں دو ماہ سے تن تنہا لڑ رہی ہوں میں اور یہ کاغذات کی پلندے سے ایک آغذ نکال کر سامنے کیا تھا یہ تمہارے بینک آکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے پچھلے پانچ ماہ سے تمہارے آکاؤنٹ میں آٹھ لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئی ہیں کہاں سے آئیے پیسے تم کہتی ہو تم مجبور تھی کون مجبورے میں کسی کی جان کا سودا کرتا ہے چلو مان لیا تمہیں پیسے لینے پڑے انہوں نے تمہارے سر پہ بندوق نہیں رکھی تھی کہ تمہیں لازمی وہ رقم خرچ کرنی ہے یہ تمہاری چوائز تھی تم نے میرے عمر کا سودا کیا اس کو بیچا تم نے تمہارے بچے اسکول میں جانے لگے ہیں جہاں عمر جاتا تھا میرے بچے کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرنے چلی تھی تم ان کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا نہ وہ چھیک رہی تھی ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا بے جان جذبات سیاری اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے میں بیچا میرے عمر کا خون ان کی آنکھوں میں زخمی سات آسر تھا زری کا رنگ سفید پڑ گیا تھا ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا یہ میرے بچوں کی ضرورت تھی نفیسہ انہوں نے سر جھکاتے بہتے آنسوں کے ساتھ اعتراف کیا تھا نہیں زری یہ تمہارا حسد تھا تمہاری ضرورتیں بخوشی پوری ہو رہی تھی تمہیں زیادہ کے لالچ نے دھوکہ سکھایا تمہیں بخت سے لڑائی نے جان لینا سکھایا وہ اس کو دیکھتے بھی افسوس سے کہہ رہی تھی مہنگا سکول برینڈڈ چیزیں اچھا کھانا اچھے جھوتے اور کپڑے کیا یہ سب صرف عمر کا حق تھا یہ عمر کا بخت تھا تم بخت سے نہیں لڑ سکتی زری یہ واہر چیزیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تم حاسد ہو گئی ہو زری تمہارا حسد تمہارا شر یہ سب کچھ تباہ کر دے گا ختم کر دے گا میرے گھر سے نکل جاؤ میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی دم کھٹ رہا ہے میرا تمہیں کچھ دیر مزید برداشت کروں گی تم مر جاؤں گی تم مجھے اپنے گھر سے نکالوگی میں تمہاری دوست ہوں نفیسہ نہیں میں تمہیں اپنے دل سے نکال رہی ہوں کھر سے نکالی ہوں کو واپس لے لیا جاتا ہے دل سے نکالی ہوں کو نہیں ان کا لہجہ دور ٹوک تھا ذریبی اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نفیسہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے تھے میری بات سنو نفیسہ یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے میں تمہاری دشمن نہیں ہوں مجھ سے بس غلطی ہوگی ہے میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی مجھے معاف کر دو ہم فیملی ہیں یار وہ عمر تم اس بچے کے لئے مجھے چھوڑ دوگی وہ جس کے بارے میں تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ جائز بھی ہے یا پھر کسی کا گناہ تم اس کے لئے اپنا واحد رشتہ کھو دوگی تم خود میں اتنی حمد رکھتی ہو کہ مجھے کھو سکو میں چلی گئی تو کیا کروگی تم پاگل ہو جاؤگی نفیسہ تمہارے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہوگا راز رکھنے کو کوئی نہیں ہوگا تم دیوار سے سر ٹکراتی رہ جاؤگی وہ بچہ وہ آسیب نفیسہ اس سے جان چھڑا وہ سب کھا جائے گا سب برباد کر دے گا ان کے لہجے میں تنفر تھا وہ جلدی جلدی بول رہی تھی وہ تمہاری ساکھ کھا گیا اس محلے میں تمہاری اب کوئی عزت نہیں کرتا یہ تمہارا کریئر کھا گیا یہ تمہارا پیسہ کھا گیا یہ تمہیں بھی کھا جائے گا نفیسہ ایک دن یہ سب کچھ کھا جائے گا یہ تمہیں بیاثرہ کر دے گا وہی زیانی انداز میں چیختی تیز تیز بولتی جا رہی تھی نفیسہ دم ساتھے ان کو سنے جا رہی تھی یک دم نفیسہ نے اپنے ہاتھ ان سے چھڑوائے تھے عوض باللہ من الشیطان الرجیم تمہارے اندر شیطان آگے زری وہ تھنڈے ٹھار لہجے میں بمشکل بول پائیں تھی اور پھر زری کی کلائی پکڑے ان کو گسیر تیوئی باہر کی طرف لے جا رہی تھی ساتھ ساتھ بلند آواز میں پڑھتی جاتی نفیسہ میری بات لکھ لو وہ تمہیں چھوڑ دے گا ساری دنیا چھین لے گا تم سے وہ چیخ رہی تھی عوض باللہ من الشیطان الرجیم وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا برباد کر دے گا اس دنیا میں اگر تمہارا کوئی ہے تو میں ہوں میں تمہاری اپنی ہوں زری جتنی بلند آواز میں کہتی نفیسہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دہراتی جاتی مجھے چھوڑ دوگی تو تمہارا کوئی نہیں رہے گا کوئی تمہارا حال نہیں پوچھے گا کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑاؤگا تم اکیلی رہ جاؤگی وہاں سے بے کھا جائے گا وہ گندہ خون ہے گندہ خون ہے وہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم زری کیا کہہ رہی تھی کیوں چیخ رہی تھی عمر ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہا تھا ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا دروازے کے پاس پہنچ کر انہوں نے زری کو دروازے کے باہر کیا اور پھر کنڈی چڑھا لی اور چند لمحوں تک اسی دروازے سٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لیتی رہیں اور چند ہی لمحوں بعد بھاگتی ہوئی اندر آ گئیں عمر حیران سا ان کو دیکھے جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ایک ہاتھ میں پانے کی عد بھری بارٹی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکالڈر انہوں نے ٹیپ کے اندر کیسے ڈالی اور پلے کا بٹن دبایا ٹیپ سے ایک بہت خوبصورت مردانہ تلاوت کی آواز زبری گھر کا کونہ کونہ کان بن گیا ٹیپ سے نکلتی آواز لہراتی ہوئی نفیسہ کی کانوں میں پٹتی تھی وہ سر پہ دپٹہ اوڑے روت تیویوس آواز کو سنے گئیں ٹیپ سے سورہ بکرا کی تلاوت کی آواز آتی تھی ترجمہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں عمر ان کے قریب آ کر بیٹھ کیا تھا نفیسہ کی آنسوں متواتر بہے جا رہے تھے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دیئے اور ان کی آنکھوں پہ گھٹا ٹوب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اب وہ اٹھ کر ادھ بھری بارٹی میں سے پانی نکالتی ہیں چپس کے فرش پہ ڈالتی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ روتی جاتی ہیں پس منظر میں وہی مردانہ آواز گونت رہی تھی ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلے ان کے جھوٹ کا اب وہی کپڑے سے فرش کو رگر رگر کر صاف کر رہی تھی عمر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور نفیسہ کی قریب چلا گیا اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں سنتا ہے وہی فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں نفیسہ نے روتے روتے ہچکی لی تھی اور یہاں ٹیپ کی آواز بند ہو گئی تھی شاید اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی نفیسہ دیوانہ وار فرش کو رگر رہی تھی امہ کیا کہہ رہی ہو آپ رو کیوں رہی ہو اور یہ فرش کیوں دھو رہی ہو اس کو چھوڑو ماسی بشرا کر دے گی لوگ آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں وہ کوف زدہ سے لگتا تھا اور تھوڑا فکر مند بھی بیٹے مارے گھر میں شیطان آ گیا تھا اس نے سارا گھر نہ پاک کر دیا اس کو ساف کرنا ہوگا مجھے یہ کرنا ہی ہوگا وہ اس کے طرف دیکھے بغیر بولی تھی ہاؤ شیطان گھر کے اندر کیسے آ سکتا ہے اور اپنے خالہ کو کیوں نکالا شیطان آ سکتا ہے بیٹا وہ ذریع کے اندر آ گیا تھا تم نہیں جانتے میں جانتی ہوں وہ آیا تھا اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے اس نے ذریع کے ذریعے میرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا وہ آیا تھا مجھے اس گھر کو پاک کرنا ہوگا اس دل کو پاک کرنا ہوگا اس کو جواب دے کر وہ ایک بار پھر اپنے کام میں جد کئی تھی فرش پہ پانی گراتی اور بلند آواز میں دہراتی عوض باللہ من الشیطان الرجیم عمر چند لمحے مشتبہ نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کی پیالیں پانی بھر بھر کر فرش پہ گرانا شروع کر دیا اب نہیں آسکتا وہ میں سارا گھر ساف کر دوں گا وہ پانی گراتا جاتا اور ماں کی طرح دہراتا جاتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم صبح کی برکس اس وقت موسم بہت خوشکوار سا تھا آسمان پہ ہلکے ہلکے کالے بادل تھے حالے نے مہر ماہ کو بڑی مشکلوں سے اپنے ساتھ آنے پہ رازی کیا تھا حارون گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا حالے کا انتظار کر رہا تھا جبکہ سفیر ان دونوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اس نے اپنی ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی ویسے بھی اسے جب بھی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تو وہ خود ڈرائیو کرتا تھا تو میرے ساتھ آو گی نا گیٹ کے باہر گاڑی کے قریب اس نے حالے سے پوچھا تھا نہیں میں حارون کی گاڑی میں آوں گی آپی اور آپ ساتھ آ جائیں اوکے نو آرگومنٹس وہ ہاتھ اٹھاتے صلح جو انداز میں بولا تھا حالے اور حسن نے حارون کی گاڑی میں بیٹھے تھے جبکہ سفیر کے ساتھ بس مہر ماہ تھی گاڑی میں تھوڑی دیر تک کمبیر خاموشی رہی اور پھر سفیر نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا تم پتہے مہر حارون بیجار اپنی جگہ پر صحیح تھا وہ بلکل ٹھیک تھا اس کو مجھ سے انسیکیورٹی ہونی چاہیے تھے وہ محضور سے بول رہا تھا کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ تھکی تھکی تھی ساری دنیا سے بیزار سی دیکھو جو مرد ہوتا ہے نا وہ عورت کو سمجھے یا نہ لیکن دوسرے مرد کی نظر سمجھ جاتا ہے حارون کو بھی میری نظر سمجھ آ گئی تھی اس نے میری آنکھیں پڑھ لی تھی اس کو میری آنکھوں میں حالے کا عقص دکھتا تھا تب بھی تو وہ مجھ سے چرتا تھا اور حالے کو مجھ سے دور رکھتا تھا لیکن دیکھو کیا ہوا وہ یہ نہیں کر پایا آخر میرے چام سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے پور حارون آخر میں اس نے ہلکہ سے کہہکا لگایا تھا جیسے اپنی بات کو انجوائی کیا جبکہ مہر کا رنگ بچ سا گیا تھا اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا آپ اس سے محبت کرتے ہیں اس نے پتہ نہیں کیوں اور کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا ظاہر ہے وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے انٹیلیجنٹ ہے بولڈ ہے اوٹسپوکن ہے اس سے کون محبت نہیں کرے گا اور حالے کیا وہ بھی یہی جذبات رکھتی ہے آپ کے لئے آپ شعور ہیں سفیر سلطان کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر مجھ سے محبت نہ بھی کرتی ہوتی تب بھی میں اس کو اپنا بنا لیتا تم خود سوچو مہر کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے پیسہ مقام عزت پرسنیلٹی پاور اس کو میرا ہی ہونا تھا کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے میں اس کو اپنا ہی لیتا اور دیکھو آخرگار وہ میری ہے کیونکہ میں یہ چاہتا تھا اور بھلا کبھی یہ ہوئے کہ جو چیز میں چاہوں وہ ہو نہ سکے اس کے لہجے میں فاتح ہونے کا غرور تھا وہ حالے کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹروفی ہو جس کو سفیر جیت کر لیا ہو لیکن پھر کیوں آپ اس سے ہر بحث آر جاتے ہیں ہر آرگومنٹ ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جو کہتے آپ کے لئے حرفیں آخر ہو جاتے ہیں کیونکہ حالے جیسی لڑکیاں اسی طرح قابل ہوتی ہیں بس ایک طفعہ ان کو یہ احساس دلا دو کہ سارے فیصلہ تو ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں ساری باتیں تو ان کی مانی جا رہے ہیں اور بس ذرا سی محبت بس ذرا سی محبت دکھا دو حالے جیسی جذباتی لڑکیاں آپ کی جھولی میں آگر گرتی ہیں میں ایک بزنس مینوں مہر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا مجھے پتا ہے کب کہاں کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے دیکھنا ایک دن آئے گا جب حالے مجھ سے آرگیو تو چھوڑ میری کسی بات سے اختلاف بھی نہیں کرے گی اور آپ یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہیں میں سمجھ گئی ہوں آپ کو مجھ سے فیور چاہیے ہوگی نا وہ زخمی مسکراہت کے ساتھ بولی تھی وہاں یار تم تو بہت ذہین ہو ظاہر ہے مجھے فیور چاہیے وہ کھل کر مسکرایا تھا اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی اس کا انداز چیلنج ہی نہیں تھا کچھ کہا نہیں تھا تم بس ممی سے یہ کہہ دو کہ تم اس سے شادی نہیں کروگی اور تم کرنا ہی نہیں چاہتی کر لوگی نا اس نے ایسے مان سے پوچھا تھا کہ مہر انکار کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکی وہ خاموشی سے گڑکی سے باہر بھاگتی گاڑیاں دیکھنے لگی تھی ساتھ ان کو گنتی جاتی ایک دو تین سفیر کی گاڑی کے بر ایک سہرون کی گاڑی کے اندر کا ماحول خاصا خوشکوائر تھا میوزک ہلکی پھلکی باتیں ایک دوسرے بھی جملے کسنا یہ صبح صبح تمہارے دادا جانے کیوں اطالت لگوا رکھی تھی گھر کے سب بڑے ان کے کمرے میں جمع تھے پر وہاں چچی کو بھی میں نے وہی سے نکلتے دیکھا تھا کافی غصے میں تھی اور پوپو بھی اداس تھی ہارون نے میوزک کی آواز کم کرتی ہوئی حالے سے پوچھا تھا حالے نے ایک نظر پچھلی سیٹ پہ بیٹھے حسن کو دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا ہارون سمجھ گیا تھا تب ہی حسن کو مخاطب کرتا بولا تھا حسن میری بات سنو تمہاری بہن کا رشتہ تہہونے والا ہے اور مجھے یہی لگتا ہے کہ صبح یہ گول میں اس کانفرنس اس لیے لگی تھی حالے اب بتاؤ مجھے ساری بات کیا چڑھ رہے حسن کا موں کھلے کا کھلے رہ گیا تھا لیکن ہارون اس کو نظر انداز کیے گیا مجھے نہیں پتا میں نے بجو سے پوچھا تھا انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بس شمس چچا اور چچی کو بلائے تھا بابا سے تو کھل رات ہی کچھ بات کی تھی دادا جان نے اب وہ کیا بات ہے یہ مجھے نہیں پتا اس نے تفصیل سے جواب دیا تھا یہ چل کیا رہے کوئی مجھے کچھ بتائے گا میں تمہارا بھائی ہوں تمہارا وارث میرے بغیر کوئی کیسے تمہارے رشتے کی بات کر سکتا ہے اور ہارون بھائی آپ کب لائے رشتہ میں کہاں تھا وہ حیران سا سوال پہ سوال کیے گیا میرا پیارا بھائی ہارلے کو اس پہ بیار آیا تھا کتنی فکر ہے نا تمہیں میری میں بھی تم سے اتنا لڑتی رہتی ہوں اب پکا تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی کتنا اچھ ہے نا میرا بھائی ہارون سے تائی چاہی تھی میں رشتہ نہیں لائے سفیر اور ہارلے کی بات ہو رہی ہے وہ سنجیدہ سا بولا تھا ان دونوں کا نام ساتھ لیتے دل ایک ہزار بار ٹوٹا تھا کیا وہ چلایا تھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں یہ نہیں ہونے دوں گا تم سفیر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی میں کرنے ہی نہیں دوں گا کیوں نہیں کر سکتی بتانا پسند کرو گے گینٹے وہ تب کر بولی تھی تم ہارون بھائی سے شادی کر اور رخصت ہو جاؤ سلطان منزل سے آئی سمجھ وہ دور ٹوک لہجے میں بولا تھا ہارون نے مسکرہت تبائی تھی جبکہ حالے کو تو آگ ہی لگ گئی تھی میں نے بھی جوتا اتارنے اور تمہارے سر پہ مارنے تمہیں آخر تکلیف کیا ہے میری اور سفیر کی شادی سے تکلیف ہی تو ہے آدھی زندگی تو تم میرے سر پہ مسلط رہی ہو اب سفیر بھائی سے شادی کر کے تو تم سلطان منزل کی ملکہ ہی بن جاؤ گی اور میں میری نہ پہلے کوئی عزت تھی نہ اب ہوگی کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے کہ تم ہارون بھائی سے شادی کر کے چلی جاؤ گی اور میں سلطان منزل کا بے تاج بادشاہ بنوں گا لیکن نہیں تم سے کہاں برداشت ہوگی میری حکومت بھائی میں نہیں جانتا کچھ تم اس رشتے سے انکار کر دو بادشاہ تو تم پھر بھی نہیں بن سکتے سفیر تم سے بڑا اسی کی حکومت ہوگی سلطان منزل پر وہ اس کو تپانے کو بولی تھی ہاں ٹھیک ہے وزیری بن جاتا میں مجھے وہ بھی قبول تھا وہ مو بسور کر بولا تھا بکومت حسن غلام چلتی گاڑی سے دھکا دے دوں گی تمہیں اب آواز نہ آئے تمہاری ہاں حارون تم کیا بتا رہے تھے اس کو ڈپٹ کر حارون کی جانے متوجہ ہو چکی تھی جبکہ حسن بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا اس کے تو سارے خواہ بھی ٹھوٹ گئے تھے وہ پانچوں شہر کی ایک بہت مہنگی ڈائمنڈ شاپ میں موجود تھے حسن خاموشی سے ایک سنگل سوفے پہ بیٹھا تھا مہر بھی اس کے ساتھ والے سوفے پہ مغموم سی بیٹھی تھی حالے کاؤنٹر کے سامنے کھڑی اپنے لئے کچھ پسند کر رہی تھی حارون اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا جبکہ سفیر ان سے ذرا فاصلے پہ ایک کال سننے چھہر گیا تھا حارون نے حالے کے لئے ایک انگوٹھی پسند کر لی تھی وہ حالے کی ہر برترے پہ انگوٹھی گف کرتا تھا حالے نے بھی اپنے لئے ایک بریسلٹ نکلوایا تھا وہی بریسلٹ مہر کو دکھانے وہ سامنے رکھے سوف ہوگی جانے بڑھ گئی تھی تب ہی سفیر حارون کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ نے پکڑی انگوٹھی اچکلی حارون نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا یہ رنگ میں نے پسند کی ہے حالے کے لئے تم کچھ اور دیکھو سفیر وہ ناغواری سے بولا تھا اب یہ مجھے پسند ہے وہ انگوٹھی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا بول رہا تھا ویسے بھی جب لڑکی تمہاری نہیں رہی تو اس رنگ کا کیا کرو گے ایک اور بات حالے کو اور رنگ دینے کا اختیار بس میرا ہے اب تمہیں چھئیے کہ کچھ اور دیکھ لو یار ویسے ایک بات ہے تم سے چیزیں چھیننا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا پسند ہے وہ ہلکی سی مسکرہت کے ساتھ بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں واضح تنس تھا یہ رنگ خاموشی سے مجھے واپس کر دو سفیر وڑنا اچھا نہیں ہوگا اوہ کیا کرلوگے تم تم پتہ ہے سفیر میں پاگل ہوں یہ بات آدھا شہر جانتا ہے اور اگر تمہیں یقین نہیں تو پھر میں کروں گا یہ کہ وہ جو سامنے انڈور پلانٹس کے بڑے بڑے گملے ہیں نا انگلے سے گملوں کی جانب اشارہ کیا تھا یہ گملے اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گا اور اگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا تو میں اس شاپ کی ہر دیوار میں تمہارا سر ماروں گا اور پتہ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا بتاؤں کیوں اس لیے نہیں کہ میرا باپ سرکاری عہددار ہے بلکہ اس لیے وہ اس کے کان کے پاس چکا تھا کیونکہ میں پاگل ہوں وہ چبا چبا کر بولا تھا پھر ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کی تھی ساتھ کے نکھیوں سے اشارہ کیا تھا رنگ واپس کر دو سفیر آنکھوں میں خون لیا اس کو دیکھتا رہا اور پھر رنگ اٹھا کے اس کی ہتھیلی پر دے ماری تھی ایک بات بتاؤں سفیر تم چاہے کچھ بھی کہلو لیکن میں جانتا ہوں تم حالے سے محبت نہیں کرتے یہ فیلنگز کچھ بھی ہو سکتی ہیں ایٹریکشن کرش برطری کی خواہش کچھ بھی لیکن محبت نہیں وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے سٹرونگ سٹریٹ فارورڈ وہ بات کرنے کا فن جانتی ہے وہ بات منوانا جانتی ہے وہ کسی بھی مرد کو زیر کر سکتی ہے وہ عام نہیں ہے اس لیے بس اس لیے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں شروع سے ہر بہترین چیز کو اپنا بنانے کی عادت ہے وہ چوبا چوبا کر کہہ رہا تھا وہاں یار تم تو جینیس ہو تو بھی آنسٹ محبت کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں بتا مجھے سب کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا ملے پیار پیسہ مقام اور ابحالے وہ بھی مجھے مل جائے گی حارون کے ایسی کوئی چیز ہے جس کی میں نے خواہش کی اور مجھے نہ ملی ہو وہ مسکراتی یہ بول رہا تھا آئی لائک ہر اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ہے محبت کے چکر میں بے وکوف لوگ پڑتے ہیں تم جیسے پاگل میں ویسا نہیں ہوں میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں حالے کو میں نے ہر زاویہ سے دیکھا ہے وہ پرفیکٹ ہے اور ہر پرفیکٹ چیز پہ سفیر سلطان کا حق ہے اور اگر میں یہ بات حالے کو بتا دوں تو میں تو ڈر گیا دیکھو میں کام رہا ہوں وہ جیسے محزوز ہوا تھا وہ اس وقت میری محبت میں گرفتار ہے حارون تم کیا عرض سے فرشتے بھی اگر اتر کر میرے بارے میں کچھ کہیں گے تو حالے یقین نہیں کرے گی میں نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی حارون میں نے اس کو کابو کر رکھا ہے ایسے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی مرضی چل رہی ہے حالانکہ وہ میرا حکم مانتی ہے لوگ کسی کی دیماغ سے کھیلتے ہیں میں نے حالے کا دل کابو کر رکھا ہے میں اس کے دل کا حکمران ہوں اور عورت اپنے دل کی حکمران کے بارے میں کسی سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتی اپنے من پسند مرد کے گناہوں پہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لیتی ہیں اس کے ایوب ایسے چھپا لیتی ہے کہ فرشتوں کو بھی پتا نہ چلے میں نے چار سال انگلیوں پہ گنوایا تھا چار سال اس کو وہی دکھایا ہے جو وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کو وہی سنایا جو وہ سننا چاہتی تھی اور اب نہ وہ کسی کی سنے گی نہ کسی کی دکھائی ہوئی چیزیں حقیقت مانے گی وہ دل جلانے والی مسکراہت کے ساتھ بول رہا تھا حارون نے جواب میں کچھ کہنے کو موں کھولا ہی تھا کہ تب ہی انہوں نے حالے کو اپنی جانب آتا دیکھا حارون نے فورا ہوت کو کمپوز کر لیا تھا تم نے یہ رنگ پسند کیا کیا حارون وہ اس کے ہاتھ میں وجود انگوٹھی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی ہانکی تھی لیکن ابھی اس پہ گند لگ گیا اس لیے یہ نہیں لیں گے ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں سفیر کا تو مانو خون ہی کھول گیا تھا جبکہ حالے نے محصر ہلائے تھا وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب مال گئے تھے کافی در کی خواری کے بعد حسن اور حارون کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی میں نے کچھ خریدا نہیں تھا کیونکہ حالے نے جو کچھ اپنے لیے لیا تھا وہی سیم اس کے لیے بھی لیا تھا سفیر کو ہر دو منٹ بعد کوئی نہ کوئی کال آ جاتی تھی جس کی وجہ سے اس نے ابھی اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا وہ ابھی بھی کال سن کر آیا تھا حسن تو محر کو لے کر پوڈ کورٹ چلا گیا تھا اس سے بھوک نہیں برداشت ہوتی تھی حالے حارون اور سفیر وہ تینوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے ایسے کہ حارون بیچ میں تھا حالے اور سفیر اس کی دائیں اور بائیں طرف حارون یار ایک بات تو سنو سفیر ایک دکان کے سامنے رکیا تھا تو حارون اور حالے کو بھی رکنا پڑا بولو وہ اکڑا اکڑا ستا تھا یار تم تو جانتے ہو ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے وہ حالے کو دیکھتے ہیں مسکراتے بھی یہ بول رہا تھا تو شادی سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے یوں نو گولڈن ٹائم ہم لوگ وہ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ذرا اکیلے میں ایک دوسری کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اور حارون بچپن کے دوستوں شور میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں حالے تم فری ہو کر آ جانا ہوکے اپنا فون آن رکھنا اور یہ مجھے دے دو اس نے حالے کے ہاتھ سے وہ واحد شاپنگ بیک بھی لے لیا تھا جس میں حارون کا گفت تھا اور آگے بڑھ گیا تھا آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے اچھا نہیں لگا ہم دونوں اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کریں گے جو کہ اکیلے میں یار پلیز ہم میرا موڈ سپوائل مت کرو چلو تمہیں کچھ خرید کر دیتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا حالے خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تھی کچھ ہی دیر میں اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا سفیر یہ دیکھیں کتنا پیار ہے نا اگلابی رنگ کا ایک کامدار جوڑا ہاں ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے ویسے بھی تم پنک لر بہت بہنتی ہو کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرو لائف میں چینجز ضروری ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سٹک ہو جانا اچھا نہیں ہوتا وہ عام سے لہجم بول رہا تھا حالے کا رنگل بتا پھیکا پڑا تھا اسی وقت سفیر کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا اور وہ معذرت کرتا دکان سے باہر نکل گیا تھا حالے بھی آکے بڑھ گئی تھی اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا اس سے آنکھوں والے نوجوانے شارے سے سیلزمن کو اپنی جانے بلایا تھا اور وہی گلابی جوڑا پیک کرنے کو کہا تھا حالے اب سامنے والی دکان میں داخل ہو گئی تھی اور بے دلی سے ڈریسز اولٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے اکب سے ایک شناسہ سی آواز سنائی دی تھی میں نے کہا تھا نا ہم پھر ملیں گے اس کی آنکھوں میں چمک تھی لہجہ پور سکون سا حالے کرن کھا کر مڑی تھی تم یہاں کیسے کیا آپ ٹھیک ہو تم نے مجھے کیسے پہچانا اوہ گاڑ حارون تمہیں دیکھتا تو خوش ہو جاتا کیا واقعی وہ حیران سی تھی اور تھوڑی پرجوش بھی میں آپ کو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں اس کا لہجہ سادہ سا تھا اس نے بس ایک ہی بات کا جواب دیا تھا عمر تمہیں اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا ایک دم حالے کو یاد آیا تھا کہ وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے اچھا خیر مجھے جانا ہوگا میرے کزن مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تم سے مل کر خوشی ہوئی یہ لے لیں پھر چلی جائے گا اس نے ایک شاپنگ بیگ حالے کے سامنے کیا تھا اس میں کیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے پوچھ پہتھی لیکن وہ خاموش رہا تھا حالے نے اس نیلے رنگ کے بیگ کے اندر دیکھا تو اس میں وہی گلابی جوڑا تھا اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے تو ہماری باتیں سن رہے تھے اور اگر سن بھی رہے تھے تو تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی ہے کہ میں تم سے یہ ڈریس لے لوں گی وہ تب ہی تو گئی تھی جبکہ وہ بلکل پرسکون سا تھا میں نے آپ کی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں سنی اور یہ ڈریس میں شکریہ کے طور پر دے رہا ہوں آپ نے اس رات میلے جو کچھ بھی کیا میں آپ کا شکر گروزار ہوں مجھے خون دینے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے شکریہ میں یہ نہیں لوں گی تم سے اور ایک بات اور آج کے بعد اگر آہندہ کبھی بھی مجھے کہیں دیکھ لو تو ایسے گزر جانا جیسے مجھے جانتے بھی نہیں ہوں آئی سمجھ وہ کہہ کر رکے نہیں تھی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی آپ کو پنک پسند ہو یا سیاہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں کیونکہ جب آپ کسی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان سے محبت کرنے کا وقت نہیں رہتا آپ ہر وقت ان کے ہر کامیں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈے لگتے ہیں جس کی بنا پہ آپ اسے جج کر سکیں اس طرح آپ کی نظر بس ان کی خامیوں پہ ہوتی ہے آپ ان میں اچھائی نہیں دیکھ پاتے جن سے محبت کریں ان کے سیاہ سے بھی محبت کریں ان کے پنک سے بھی محبت کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جج مت کریں اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو محبت کے جھوٹے دعوے نہ کریں اس کلیجہ ویسا ہی تھا خوبصورت پور سکون حالے تو گویا بت بن گئی تھی پتھر کا بت کافی در بعد اس نے مڑ کر دیکھا تھا لیکن وہ جا چکا تھا وہ جانے کے لیے ہی آیا تھا رات گہری سیاہ اور تاریخ تھی یوسف سلطان کی کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے اور بہوئے موجود تھیں شمس اور محراج سلطان بابا جان کے پاس بیٹھے تھے جبکہ فروا اور حسینہ کمرے میں رکھے گریے رنگ کے صوفے پہ بیٹھی تھی حسینہ مغموم سی تھی جبکہ فروا غیر آرام دے جب بابا نے بات کا آغاز کیا میں نے یہاں آپ سب کو تمہید باننے کیلئے نہیں بلایا میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا آدھ دی ہوں حالے اور سفیر مجھے بہت عزیز ہیں میں چاہتا ہوں ان دونوں کو ایک رشتے میں جوڑ دیا جائے وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اسی حوالے سے میں میراج اور اس کی گھر والی سے بات کر چکا ہوں اب میں تمہاری اور فروا کی رضا جاننا چاہتا ہوں فروا تم اپنے زیادتی اختلافات ایک طرف رکھ کر جواب دینا یہ معاملہ تمہارے بیٹی کی ساری زنکی کا ہے اور اس کی خوشی کا بھی ان کی آواز باروب اور سنجیدہ تھی بابا جان مجھے تو بظاہر کوئی کباہت نہیں نظر آتی اس رشتے میں اور اگر سفیر کی پسند کی بات ہے تو پھر بات ہی ختم جیسا آپ چاہیں میں راضی ہوں شمس خوش دلی سے بولے تھے جبکہ فروا نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا تھا سفیر کی خوشی یا حالے کو ملنے والا حصہ سب سمجھتی ہوں میں وہ دل ہی دل میں بولی تھی بابا جان آپ سب جانتے تو ہیں کوئی اپنے گھر کے بچوں کو بھی اتنا زلیل نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ مجھے کرتی ہے مہراج کچھ بولنے لگے تھے کہ حسینہ نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور مہر وہ اس کے بالکل بریکس ہے ان کے لہجے میں جیسی شیرینی سی گھل گئی تھی وہ بہت فرمبردار اور محبت کرنے والی بچی ہے اور وہ سفیر سے محبت کرتی ہے بین ماں باپ کی بچی ہے میں اس کا حق نہیں مارنا چاہیے میں چاہتی ہوں سفیر اور محرمہ کی شادی ہو جائے یوسف سلطان نے ان کی ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی اور جب بولے تو بس اتنا سارا گھر جانتا ہے فروا حالے کیسی ہے اور تم کیسی میں محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا لہٰذا تمہارا یہ اعتراض رد ہوا فروا نے کلس کر پہلو بدلا تھا اور دوسری وحاج کی بیٹی کو بلواؤ یہاں میں اس سے بات کرتا ہوں اگر ایسا کچھ ہے تو پہلا حق اسی کا ہوگا باقی سب بعد میں فروا تمہارا بس یہی اعتراض ہے نا ان کی لہجے میں بلا کا سکون تھا فروا تمانو کھلو تھی تھی ظاہر ہے محرمہ سب بتا دے گی اور پھر ساری ٹینشن ختم زبردست ملازمہ کے ذریعے محر کو پیغام بھی جوایا گیا تھا پانچ منٹ بعد وہ سیاہ رنگ کے شلوال کمیز میں ملبوس یوسف سلطان کی کمرے میں آتی دکھائی دی تھی اس کی آنکھوں کے پپورٹیں سوجی ہوئے تھے معمول سے کچھ زیادہ وہ سلام کر کے خاموشی سے حسینہ اور فروا کی بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی اس کا ایک ہاتھ سیاہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا ایسے کہ محسوس نہ ہوتا تھا چند ایک ضروری باتوں کے بعد وہ اصل مدے پہ آئے تھے ہم سفیر اور حالی کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے آپ کی بھی مرضی جاننا چاہتے ہیں اگر آپ سفیر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں بتا سکتی ہیں یوسف سلطان لیے دیئے لہجم بولے تھے جبکہ مہر تو اس پہ بھی کھیل اٹھی تھی کم از کم انہوں نے اس کو مخاطب تو کیا فروا اور حسینہ نے اس کو امید سے دیکھا تھا ایسی کوئی بات نہیں اببا سفیر میرا کزن ہے دوست ہے اور بس اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں ہے وہ چھہریویے لہجم پھر سکون سے بول رہی تھی البدہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی ان میں واضح کرب تھا وہ اپنی ساری زنگی کی جمع پونجی لٹا رہی تھی حسینہ بیگم نے اس کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا میری بیٹی کا ذرف کتنا آل ہے جبکہ فروا وہ ابھی تک اس کے الفاظ ذہن میں جزب نہیں کر پائی تھی لیکن میں نے تو کچھ اور سنے فروا نے مجھے ایک بالکل الگ کہانی سنائی ہے وہ سنجید کی کے ساتھ پوچھ رہے تھے میراج خاموش مگر چپتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے کچھ تھا جو ان کو شک میں ڈال رہا تھا کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کوئی کیسے اپنی متاہیات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا ہے ممانی جان کو ضرور کوئی مغالطہ ہوا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان بس اب یہ بات ختم کر دیں نہ بچی کہہ تو رہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ شمس تھے ان کو ڈر تھا کہ کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے ٹھیک ہے مہر بیٹا اب تم جاؤ حالے اور صفیر کو بلا کر لاؤ اب کی یوسف سلطان کا لہجہ نورمل تھا وہ ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئے تھے مہر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی فروا اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں بابا جان کی بھاری آواز ایک بار پھر گنجی تھی میں آج ہی حالے اور صفیر کی رسم کروں گا یہیں اسی کمرے میں ان کا لہجہ دور ٹوک تھا تھوڑی در بعد حالے اور صفیر آ گئے تھے ساتھ حسن اور حارون بھی تھے شاپنگ سے واپسے پہ حارون اپنے گھر نہیں گیا تھا حالے نے اس کو روک رکھا تھا تھوڑی در پہلے جس صوفے پہ حسینہ اور فروا بیٹھے تھے اب اسی پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے آو بیٹا حالے اور صفیر تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو دادا جانے محبت سے ان دونوں کو پاس بلائے تھا صفیر مطمئن ساتھ جبکہ حالے ججکتی وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اس نے میرون رنگ کی لمبی کمیس کے ساتھ صفیر ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور صفیر دیدوپٹہ سر پہ اڑ رکھا تھا بال بیچ والی مانگ نکال کر کھلے چھوڑ دیا تھے جبکہ صفیر گری ڈینر سوٹ میں ملبوس تھا وہ ابھی آفیس سے آیا تھا اور ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا اسے دادا جان کا پیغام حصول ہوا وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے حارون مہر اور حسن ایک علماری کسے ٹیک لگائے کھڑے تھے مہر خاموش تھی جبکہ حارون بے چین وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا اس سے دیکھا ہی نہیں جاتا میراج شمس اور باقی سب ایک طرف بیٹھ پہ بیٹھے تھے تو سمینی مرضی دے بغیر میڈی منگ نہیں کر ویندے پہو میں جساں کو سو کر سک دیا وہ جو کہ دادا کے کان میں بولی تھی میں ججی خرید گھنسا ولکی کرے سو بیٹا جی سفیر اور حالے بیٹھے آپ دونوں اس رشتے پہ راضی ہو دادا جانے ان دونوں کو وہ خاطب کیا تھا سفیر گہرا مسکر آیا تھا میں تو راضی ہوں اس قلعہ جن بہت اتمنان تھا جبکہ حالے نے بس جی کہنے پہ اکتفاہ کیا تھا اب دادا جانے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور میراج بھی اس کی نظر ٹک گئی وہ اس کا مطلب سمجھتے بھی اچھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا سفیر نے مسکراتی بھی انگوٹھی پہنا دی تھی حارون کی آنکھوں میں مرچے سی بھڑنے لگی تھی اس سے وہاں کھڑے ہونا دو بھر ہو گیا تھا جبکہ مہر بالکل پرسکون سی کھڑی تھی جیسے اس کو فرقی نہ پڑتا ہو حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھی جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا میراج نے انگوٹھی نکال کے حالے کے ہاتھ میں دی تھی حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا جیسے کہہ رہا ہو اس نے چجکتی بھی انگوٹھی پہنا دی تھی نہ کسی نے تالیاں بجائیں نہ مبارک بات دی سب کے اپنے غم تھے سب کے اپنے مسئلے تھے سوائے شمس اور میراج کے شمس سلطان نے آگے بڑھ کر حالے کا سر چومہ تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیئے تھے میراج نے ان دونوں پر پیسے وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نرگس کو دے دے حارون کی اپنی جگہ پر کھڑے ٹانگے کامپنے لگی تھی وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا نوٹ ناؤ سفیے نوٹ ناؤ اس نے بے بسی سے سرگوشی کی تھی حالے کا اس طرف تحان نہیں گیا وہ امہ کی کوئی بات سن رہی تھی فروا اپنی جگہ پتھر کا بتپنی بیٹھی تھی مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارک دی تھی اور ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے حارون میرے بھائی تم سے کہہ رہا ہوں سفیر نے ایک بار پھر اس کو آواز دی تھی اس بار حارون مڑا تھا اس کی آنکھ سرخ ہو رہی تھی حارے نے بے اختیار نظریں چھوڑا لی تھی حارون نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی اس کے ہاتھ کامپ رہے تھے تصویر بلر ہوئی تھی سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کر لیا تھا فیملی فوٹو کے لیے حارون نے ایک دو تصاویر اور اتاری تھی جب سفیر نے اس کو تصاویر دکھانے کو پاس بلایا تو حارون اس کے پاس گیا تھا اور تصویر دکھانے کی بجائے اس کے کان کے پاس چکا تھا کسی انسان کو اتنا ستاؤ جتنا بعد میں خود بھی برداشت کر سکو ہم جیسے پاگل لوگ اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں سفیر ہم سے مت دھلچو ہمیں مت ستاؤ ورنہ خود بھی ستائے جاؤ گے وہ بول کر پیچھے اٹھا تھا سفیر نے لب بھینچ لیا تھے حارون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا گینڈے تمہیں دعوت نامہ دوں گی یہاں آنے کا حالے نے دانت کچ کچائے تھے میں نہیں آنگا تمہارے پاس وہ حالے کی طرف دیکھی بغیر بولا تھا کیوں کیا تکلیف ہے آجو میرے پاس بیٹھو میں نے کہا نہ میں نہیں آنگا آ گیا تو رو دوں گا وہ نامہ خود سے بولا تھا حالے اور میراج خود پر پیار آئے تھا اممہ نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگائے تھا میرا بیٹا ماں صد کے جائے اسی وقت مہر ماں کمرے سے نکلی تھی حسین نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ نرمی سے ماں کے حصار سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا تھا حسینہ فروا کے پاس جا بیٹھی تھی اور ان سے کچھ کہہ رہی تھی مہر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا وہ چھت پر جا رہی تھی حسین نے اس کو سیڑیاں پھلانگتے دیکھ لیا تھا وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا مہر نے جیسی چھت پر قدم رکھا آنسوس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آنے لگے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی حسین بھی اسی وقت چھت پر پہنچا تھا مہر کے رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا بجو کیا ہوا ہے آپ رو رہی ہو وہ بکلا سا گیا تھا جبکہ مہر کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی پلیز مجھے بتائیں کچھ ہوا ہے کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے حسین مجھے بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے میں ٹوٹ گئی ہوں کیا کروں میں کیا کروں میری محبت چھن گیا مجھ سے آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ وہ زور زور سے روتی وی بول رہی تھی حسین کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ دھیلی پڑی تھی نیچے حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم اور یہاں مہر کی یہ حالت اس نے کڑیاں ملائی تھی وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا وہ سولہ سال کا ضرور تھا لیکن تھا تو مرد کیا سفیر بھائی اس نے بھی یقینے سے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے ہاں حسین ہاں سفیر میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ میرا دل جل رہا ہے یا اللہ میں کیا کروں مجھے سبر دے اللہ حسین کچھ کرو پلیز میں تمہاری بہنوں میرے لیے کچھ کرو حسین نے نرمی سے اس کو گلے لگایا تھا وہ بھی میری بہن ہے اس نے جیسے سرگوشی کی تھی بچو خود کو سنبھالیں کوئی دیکھ لے گا آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی ان کو بتاتی نہ آپ سب ٹھیک ہو جاتا بلکہ اٹھے بھی چل کر بتاتے ہیں حالیں سمجھ جائے گی وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اب بھائی کی خاطر تو قربان کی ہے سب کچھ وہ گیلی آنکھوں سے ہارے بھیے لہجے میں بولی تھی حسین نے اچھمبے سے اس کو دیکھا تھا میں سمجھا نہیں کیا مطلب میں نے ایک محبت کیلئے دوسری محبت قربان کر دی مجھے کرنی پڑی حسین میں مجبور تھی کیا کیا آپ نے مجھے بتائیں وہ فکر مند ہوا تھا وہ کچھ بولی نہیں تھی خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی حسین شاید سمجھ گیا تھا تب ہی بولا میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں اس کے لہجے کامان اس کی آنکھوں کی یقین دھیانی وہ کیسے نہ بتاتی چند گھنٹے پہلے ان لوگوں کو مول سے واپس آئے گھنٹہ بھڑ ہو چکا تھا مہر واپسی پسیدی اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی تک وہیں تھی وہ اپنے بیٹ پہ چت لیٹی چھت پہ لگے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی جب نرگس نے اس کے کمرے کا ہلکا سا دروازہ بجایا باجی آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں کیوں کان بھلے چنگے ہیں میرے اس کا بڑا بیٹا بیس سال کا تھا آپ کو بلایا جی آپ کو انہوں نے بولا وہاں کی بیٹی کو بلا کر لاؤ مہر ماں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے کبھی نہیں اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اتنی تیزی سے کہ دروازہ سے لگی کھڑی نرگس گرتے گرتے بچی تھی ہائے اللہ باجی ساں نکال دیا میرا تو وہ ہال کر بولی تھی مہر نے جیسے سنا ہی نہیں انہوں نے اور کیا بولا نرگس مجھے لفظ بہ لفظ بتاؤ وہ بیتابی سے پوچھ رہی تھی کم از کم اس زندگی میں تو نہیں اور بھلا کیا کہنا تھا جی یہ ہی کہا کہ بھاچ کی بیٹی کو بولو دو کب چے کے بنا کر میرے کمرے میں لے آئے مہر کا چہرہ دمک اٹھا تھا وہ بھاگتے ہوئی کچن میں گئی تھی فرید سے دودھ نکال کر چائے کا پانی چڑھایا تھا پانی اُبلنے لگا اس میں پتی ڈالی تھی اس کے ہاتھ بری طرح کام رہے تھے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اببہ کافی نہیں پیتے اببہ چائے پیتے ہیں چائے بن چکی تھی اس نے جیسے ہی کپڑے سے پتی لی اتارنی چاہی اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا اس کی آنکھوں میں پانی سے بھر گیا تھا جلن شدید تھی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی موہ پہ ہاتھ رکھ کر تکلیف سبت کرنی چاہی وہ دیر نہیں کر سکتی تھی تب ہی تھوڑی درباد ووٹھی تھی چائے برطن میں ڈالی ٹری سجایا اور یوسف سلطان کی کمری کی جانب بڑھ گئی دو منٹ کی دوری صدیوں پہ محیط تھی اس نے دروازے پہ پہنچ کر ہلکا سنوک کیا تھا اندر سے اجازت مل گئی تھی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی یوسف سلطان کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھے تھے نظریں باہر سڑک پہ جمی تھی مہر چند لمحے تز بزب سی کھڑی رہی پھر خاموشی سے چلتی ان کے سامنے رکھی دوسری گرسی پہ بیٹھ گئی ٹری کرسیوں کی بیچ میں رکھے ٹیبل پہ رکھتی تھی چند لمحے مزید سرکے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی آپ کو ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت رہی ہے کہ میں آپ کو نگین کی بیٹی نہیں سمجھتا میں آپ کو اپنا خون نہیں مانتا انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا اب آپ مجھے بس یہ آرز ہو رہی ہے کہ آپ مجھے ان کی بیٹی تسلیم کریں میں آپ سے شکایت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے وہ بے قراری سے بولی تھی آپ کے پاس ایک موقع ہے مجھے ثابت کر دیں کہ آپ اس کم زرف وحاج کے ساتھ نگین سلطان کی بھی اولاد ہیں ان کا لہجہ چھہرا ہوا تھا جلیوی ہاتھ کی تکلیف کی تکلیف کم ہوئی تھی کیا کیسے میں کیا کر سکتی ہوں میں سب کچھ کر لوں گی وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی سوچ لیں آپ کر سکیں گی وہ تول تول کر بول رہے تھے آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں اببا میں سب کر لوں گی آپ حکم کریں میں آپ کو تب تم پکاروں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ آپ واقعی نگین کی بیٹی ہیں اسی کی طرح آلہ ظرف اسی کی طرح باوقار آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا سفیر کی محبت سے دستبرداری دینی ہوگی وہ بے لچک لہجے میں بولے تھے یک تم جلیویے ہاتھ میں جلیویے دل کا درد بھی شامل ہوا تھا اببا وہ بے یقینی سے بڑھ بڑھائی تھی سفیر آپ کو نہیں جاتا آپ کو قربانی دینی ہوگی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ باوقار ہیں اگر یہاں نگین ہوتی تو قربانی دیتی وحاج جیسا چوڑا قربانی نہیں دیتا نگین باوقار بنتی وحاج ظلیل ہوتا آپ کو محرما وحاج آپ کو محرما وحاج آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نگین سلطان کی بیٹی ہیں اسی کی طرح باوقار اسی کی طرح عظیم ان کا لہجہ سر تھا بے حد سرد اس سے مجھے کیا ملے گا اببا اس کی آواز روندی ہوئی تھی میری محبت آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ یہ آپ کا بخت ہے آپ کو میرے دن کے چند گھنٹے مل سکتے ہیں ہم صبح اور شام کی چائے ساتھ پی سکتے ہیں ہم ساتھ واک کر سکتے ہیں میں آپ کی بنائی چائے پی سکتا ہوں آپ کے لائے کھانا کھا سکتا ہوں آپ کے ہاتھ سے دوائی لے سکتا ہوں آپ کے مخاطب کرنے پہ نرمی سے جواب دے سکتا ہوں آپ کو تم بلا سکتا ہوں بولیں آپ کو منظور ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دل دے دیں لیکن اس میں خون کی فراہمی روک دیں اور میں پھر بھی زندہ رہا ہوں خون کے بغیر دل پانچ سیکنڈ میں بند ہو جائے گا اببا لیکن میں کوشش کروں گے اس کو بند نہ ہونے دوں آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پودہ لگایا جائے اس کو پانی نہ دیا جائے اببا وہ جل جائے گا لیکن مجھے آپ کے چند گھنٹے چاہیے اببا میں یہ چانس نہیں چھوڑ سکتی چاہے آپ میرا دل کیوں نہ بند کر دیں ہاتھ بری طرح جلنے لگا تھا اس میں ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ الامان مطلب آپ راضی ہیں نہیں بول دو و نہ کر دو صفیح زیادہ ضروری ہے اس پہ گیو اپ مت کرو تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی اس کو چھوڑنا تمہیں مار دے گا اس کے دماغ نے بے شمار دلیلیں دی تھی لیکن نہیں اس کو دل کی سننی تھی کیا میرے پاس اور کوئی آپشن ہے وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی ٹھیک ہے پھر جائیں میں آج رات آپ کو ایک بار پھر بلاؤں گا اب آپ جا سکتی ہیں انہوں نے ایک بار بھی اس کو مڑ کے نہیں دیکھا تھا اور چائے میں آج کی بیٹی کے ساتھ چائے کافی نہیں پی سکتا اسے لے جاؤ جب ثابت کر دو تم نگین سلطان کی بیٹی ہو تب چاہے زہر لے آنا یوسف سلطان پی لے گا وہ بے بسی سے لب کو چلتی ہوتھی تھی اس نے اپنے متائے حیات کا سودہ کیا تھا وہ بھی صرف کسی کے چند گھنٹوں کے لیے یہ محرومی کیا کیا کرواتی ہے میں کیا کرتی حسن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا وہ دونوں رات کی تاریکی میں چھت پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے محر کے چہرے پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی سفید مقدس روشنی میں تھک گئی تھی ان کی نفرت سہتے سہتے کوئی راستہ کوئی جا فرار نہیں تھی میرے پاس سفیر کو اگر حاصل کر بھی لیتی تو خوشی نہیں ملتی مجھے میں تو سفیر کو بھی اس لیے پانا چاہتی تھی تاکہ مجھے اببہ کی محبت مل جائے نگین کی بیٹی کو جو مقام نہ ملا وہ شاید سفیر کی بیوی کو مل جائے لیکن دیکھو نا حسن میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ریت کی طرح میں کچھ نہیں کر سکی میرے بس میں جو تھا میں نے وہ کیا حسن مجھ سے یہی ہو سکتا تھا حسن چپ چاپ اس کو دیکھے جا رہا تھا اس کے پڑے اس حد تک جا سکتے ہیں اس نے نہیں سوچا تھا اس رات وہ محر کے ایسے راز کا آمین بنا تھا جسے اس کو قیامت تک نہیں کھولنا تھا بجو آپ نے جو بھی کیا صحیح یا غلط میں نہیں جانتا لیکن آپ کو جب کبھی میری ضرورت پڑے میں آپ کی لئے موجود رہوں گا ہر جگہ ہر وقت مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوں یا غلط لیکن میرے حساب سے محبت سودے بازیوں سے نہیں ملتی وہ آپ کا بخت ہوتی ہے ملی تو مل گئی اور نہ ملی تو آپ چاہے ایڑیاں رگڑیں یا فانسی کے پھندے پہ چڑ جائیں وہ آپ کو نہیں ملے گی اس وقت وہ محر کو کوئی سولہ سال کا بچہ نہیں لگا تھا وہ بلکل محرات سلطان لگا تھا محر نے سر جھٹکا تھا یہ ٹین ایجرز گیا سمجھیں گے ہمارے لوگ حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا اس نے کسی عام ٹین ایجرز کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا وہ محرات سلطان کا بیٹا تھا مر جائے گا لیکن قسم نہیں توڑے گا وہ رات گرم اور حبس زدہ تھی حارون شاہد سلطان منزل سے آ کر سیدھ اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا نو بجنے والے تھے جب نوال اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئیں وہ غالباً فریش ہو رہا تھا تب بھی باتروم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو کھٹنوں سے ذرہ نیجے تک آتے باتروم میں ملبوس تھا ماں کو دیکھا شرمندہ سا واپس ڈریسنگ میں گھس گیا اب باہر آیا تو بھوری شرڈ اور پینٹ پہن رکھی تھی بال ابھی بگیلے تھے آنکھیں سرخ تھیں آج پھر سارا دن اس خود غرض رڑکی کی وجہ سے خوار رہو نا سنے منگنی کروالی ہم لوگوں کو بتانا تو دور بھینک تک نہیں بڑھنے دی واہ زبردست وہ سخت خصے میں تھی ماما یہ سب بہت اچانک ہوا ورنہ پھپو جان آپ کو ضرور بلاتی وہ اپنے بال بناتی ہوئے کہہ رہا تھا ہاں جیسے میں جانتی نہیں تمہاری پھپو جان کو اور تم کے سوشیم بین بلائے باراتی بن کر کھڑے ہو گئے تھے وہاں مجھوان رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا یہ بس ایک اتفاق تھا مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہاں اس کی رسم ہوگی ورنہ میں وہاں کبھی نہ رکھتا وہ واقعی نہ رکھتا حارون میرے بیٹے کیوں کہہ رہے ہو یہ سب خود کو کیوں عذیت دیتے ہو تم نے بھول سکو گے اس کو ساری زندگی اسی عذیت میں رہو گے کہ اس کو اپنا کیوں نہیں لیا ذرا سی زور زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا کا بہت ہے ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے اس نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی اور پھر ان کے پاس پیٹ پی آ کے بیٹ گیا تھا اچھا کیا جاتے ہیں آپ اس کو اغوا کرلوں وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا زبردستی نکاح کرلوں بلکہ گن پوائنٹ پہ نکاح کرتا ہوں لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا ماما کیونکہ وہ مر جائے گی لیکن قبول ہے نہیں بولے گی پھر کیا کروں اس نے سوچنی کی عدہ کاری کی تھی میں راج انکل کی اوپر گن رکھ لوں گا یا پھر حسن اگر وہ بھی نہیں تو فپو جان وہ تو ہے نا یا پھر پاپا وہ بھی تو اس کے مامو ہے حرون بکواس مت کرو ماما وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی لڑکی ہے ماما وہ اپنی عزت نفس کو محبت پہ ترجیح دے گی وہ حالے ہیں وہ عزت کی موت پسند کرے گی ذلت کی زندگی نہیں میں ساری زندگی اس گلٹ میں نہیں گزار سکتا کہ میں نے جس سے محبت کی اس سے زبردستی کی میں اس کو محبت ہی نہیں مانتا اور اس کو گھر سے اٹھا لینا زبردستی نکاح اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا اس کو سارے جہاں میں رسوہ کرنا اس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ رہنے دینا اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا محبت میں دستبرداری دیتا ہوں محبت سے وہ حالے سلطان ہے ماما وہ زبردستی کا دیا ہوا جوڑا نہیں پہنتی شادی تو پھر دور کی بات ہے میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے ملنا سکی لیکن یہ عذیت کہ وہ مجھ سے نفرت کرے یہ میں نہیں جھیل پاؤں گا ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو ان کی محبت نہیں ملی ایک میں بھی صحیح لیکن زلط میں ملی توجہ بھیق میں ملی محبت یہ میں نہیں لے سکتا وہ مجھے نہیں ملی یہ دکھ روز مجھے اندر سے کھا رہے لیکن میں خود کو بے توکیر نہیں کروں گا اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے موں پہ تہزاب پھینک دیا ہو لیکن میں اس کو خوش دے کے خوش ہو جاتا ہوں میں اس کی خوشی چاہتا ہوں چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور ایک بات اور میں نے خود کو اس پہ وار دیا ہے ماما اس کی خوشی کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں آپ پلیز میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی تظلیل بھی نہ کیا کریں بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ساتھ ہیں اگر آج تک اس کو محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کر بھی نہیں ہوگی وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا تم کیوں ہو ایسے وہ نم آنکھوں سے بولی تھی پاپا پگیا ہونا اس لیے ویسے آپ نے کہی پاپا کو اغوا کر گئے تو ان سے شادی نہیں کی تھی دفعہ ہو جو بتتمیز وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکر آیا تھا ایک چھوٹے سے ڈھابے کا منظر تھا کچھ لوگ خوش کپیوں میں مشروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے ہر طرف لکڑی کی چار کرسیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی جن کی فیملی زیادہ ہوتی وہ دو میزوں کو ساتھ جوڑ لیتے وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے ان کے باس کھانے سے زیادہ بڑے مسائل تھے خدا کی قسم فیصے مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں تم مجھ پر یقین کر تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا وہ درمیانی عمر کے تھے نکوش کافی حد تک نفیصہ سے ملتے تھے خاص طور پر آنکھیں میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں پتا اب اس معاملے سے لاعلم ہے بھائی وہ تھکی تھکی سی تھی یقین کر نفیصہ جب سے مجھے یہ سب پتا چلا ہے نا جی چاہتا ہے کہ اس کی شکل بھی دیکھوں میں اس کو طلاق ہی دے دیتا لیکن کیا کروں وہ میرے بچوں کی ماں ہیں بچے رول جائیں گے حیانائی بے حیاء کو کہ جس تو کان سے گھر چلتا ہے وہ تو نے ڈال کر دی جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو نے دیا ارے بچوں کی فیز تک تو تو بھرتی رہی ہو اب تک اور وہ اس کی آنکھوں کی شرم مر گئی تھی امہ کہتی تھی یہ کم نسلی ہے اس کو بیا کر مطلع یہ اپنی نسل دکھا دے گی لیکن نہیں مجھ پہ تو بھوت سوائی تھا محبت کا وہ تو جیسے بے بست تھے ان کو خود پہ غصہ تھا چھوڑو بھائی کچھ اور بات کرو میں اس کی برائی نہیں سن سکتی ایک وقت تو وہ میری دوست رہی ہے ان کا لہجہ سادہ سا تھا اچھے یہ تو بتا تجھے یہ سب پتا کیسے لگا جب میں امریکہ سے آئی اس کے اگلے دن ہی مجھے ذری کی حقیقت پتا چل گئی تھی کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے ملوث ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی اتنا دلیر نہیں تھا کہ نفیسہ کی گھر میں گھست کر اس کے بیٹے کو ڈرکس دے میں بیکری جا رہی ہوں یہ بات بس ذری کو بتائی تھی اور نہیں اس روز انہوں نے میرا تعقب نہیں کیا تھا وہ سب ذری کی انفارمیشن تھی خیر کڑیاں ملتی گئیں اور جو صورت سامنے آئی وہ آپ کی بیوی کی تھی پھر تُو نے اتنا انتظار کیوں کیا اسی دن کیوں سب کچھ نہیں بتا دیا میں ایک تیز جو مجھے شک میں ڈالتی رہی تھی کہ ذری کیوں چاہتی تھی میں امریکہ جاؤں بس یہ مومہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا اور آخر کار میں نے یہ بھی جان لیا ان کے ہنٹوں پہ تنسیہ مسکراہت تھی ذری جانتی تھی کہ وہ میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی وہ میری نظروں میں آ جائے گی میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی اور اس کی چالیں پڑٹ دوں گی تب ہی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں پتہ ہے بھائی وہ کہتی ہے اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کیا نقصان کیا ہے ان کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھڑنے لگی تھی وہ میز پہ آگے کوئی سرگوشی نمہ آواز میں کہہ رہی تھی اس کی وجہ سے میری اعتبار کرنے کی حصی مر گئی ہے مجھے لوگوں سے خوف آنے لگے میں اب کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی بلکہ شاید ساری زندگی میں دوستوں کے بغیر رہوں گی میں کسی سے راز نہیں کہہ سکوں گی اور اگر کہوں گی تو ساری ساری رات اور دن اسی خوف میں رہوں گی کہ کہیں وہ میرا راز نفاش کر دے کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے وہ بہت ڈسٹرب ڈسٹرب سے تھی میں سو نہیں پاتی ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دھوکہ کرے دغہ دے آپ کی پیٹ میں خنجر کھوپے یہاں تک کہ آپ کی فیملی آپ کا خاندان بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یا آپ کا کوئی محبوب آپ سے بے وفائی کرے چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سب بتا سکیں جس سے بلا ججک سب کہہ سکیں اور وہ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کا قرب رحمان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا کیسے تو غم نہ کر اللہ ہے نا وہ تیرے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑے گا تو اللہ کی بڑی لادلی ہے اس کا تجھ پہ خاص کرم ہے تو نے اس کا کلام پڑھا ہے اور پڑھایا ہے تجھے پتہ اللہ کو تجھ سے اتنی محبت ہے جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے وہ اس کا چہرہ تیرے سامنے لے آتا ہے وہ تجھے کبھی مکمل دھوکہ کھانے نہیں دیتا وہ تیرے اوپر لوگوں کی حقیقتیں بڑی جلد ہی کھول دیتا ہے وہ جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ تو دیر یاد ہے جب تُو نے وقالت کا پرجہ دیا تھا وہ جیسے یاد کر کے بتا رہے تھے ان کی آنکھیں چمک رہی تھی تب اس حال کے سپریڈنڈرن نے تجھ سے آدھے میں پرچہ چھین لیا تھا کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ تُو نے اس کو اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو نکل کرواتے دیکھ لیا تھا اس سے پہلے کہ تُو اس کے خلاف کچھ کرتی اس نے بازی پلٹی لیکن پھر جب نتیجہ نکلا تو تُو پاس ہو گئی تھی تیرا تو آدھا پرچہ ہوا تھا لیکن اس سپریڈنڈ کی لڑکی پورا پرچہ دے کر بھی فیل ہو گئی اور پھر اگلے کئی سال جب بھی اس نے پرچہ دیا فیل ہی ہوئی وہ کبھی پاس نہیں ہو سکی پیسے تیرے ساتھ نائنصاف یہ ان کو مہنگی پڑ گئی نفیسہ یک ٹک ان کو بولتی وے سن رہی تھی ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا اور وہ فرکان وہ تمہارا بچپن کا منگی تر یاد ہے اس نے بھرے محلے میں یہ الزام لگایا تھا کہ تُو وقالت پڑھنے نہیں بلکہ عوارہ گردیاں کرنے جاتی ہے باہر اور کئی بار تو اس نے خود تجھے لڑکوں کے ساتھ ہوتلوں میں دیکھا ہے یاد کر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی بہن کی شادی اہن نکاح کے وقت ٹوٹ گئی اس کا باپ اسی رات صدمے سے مر گیا ماں پھاگل ہو گئی اور اس کی ہونے والی بی بی اپنی ماں کی رات بھاگ گئی وہ آج تک کموار ہے کسی نے اس کو اپنی لڑکی نہیں دی اس نے تیری کردار کشی کی اللہ نے اس کو کہیں کا نہ رہنے دیا تیری ننت اس نے تجھے دھکا دے کر تیرا پہلا بچہ مار دیا اور اس کے بعد تجھے کبھی اولاد نہ ہوئی اس کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے نا اس کے پانچ کے پانچ بچے ایک ہی سال میں اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے اور شوہر حادثے میں مر گیا وہ دیوانوں کی طرح گلی گلی روتی پھرتی تھی اس کو دیکھ کر کلیجہ موں کو آتا تھا میرے پاس ایسے ہزار کسیں ہیں میں کیا کیا یاد دلاؤں مجھے بہت ڈر لگتا ہے فیسے یک تم ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی ان کا لہجہ کام پا تھا بڑا ڈر لگتا ہے مجھے ذریع کے انجام سے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا دیکھ تو اس کو ماف نہ کر بے شک لیکن اس کے لئے دعا کرنا اس کا کیا میری اولاد پہ نہ آ جائے مجھے بڑی اولاد پیاری ہے اپنی اس کے لئے دعا کرنا وہ کمبخت حاسد ہو گئی ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا اب اس کا حسد اس کو کھا نہ جائے فیسے اس کے لئے دعا کرنا وہ آخر میں جیسے رو پڑے تھے اس نے تجھ سے تیرا کریئر چھین لیا اس نے وہ بھی بول رہے تھے کہ نفیسہ نے ان کی بات کارٹی تھی اس نے مجھ سے میرا کریئر نہیں چھینا مجھ سے میرا کریئر میرے ایمان کی کمزوری نے چھینا ہے عزت، ذلت، موت، زندگی یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن میں میں لوگوں سے ڈر گئی مجھے لگا وہ لوگ میرے بیٹے کو مار دیں گے میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کی زندگی لکھی ہوگی تو وہ لوگ چاہے اس کو گولی ماریں یا زہر دے دیں وہ بچ چاہے گا زری اور ان دس لوگوں کا پلین بلکل پافیکٹ تھا میرے بیٹے کی بیماری میرا امریکہ جانا میرا لائسنس کینسل ہو جانا اور وہاں دیار یا غیر میں جا کر ہمت ہار جانا اور پھر شرم سے کبھی واپس نہ آنا وہ تنزیہ مسکرائی تھی لیکن ان لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی بس ایک غلطی اب ان کی آنکھوں میں سرچا تاثر تھا اور لہجے میں تپرسی ان لوگوں نے غلط عورت چن لی انہوں نے نفیسہ حیات کو چن لیا اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں میرے باپ کے خون پہ سینے کی کمائی سے میں نے وقالت کا امتحان دیا تھا بسوں کے دھکے کئی کئی گھنٹوں کی بھوک یہ سب میں نے اس لیے نہیں برداشت کیا تھا کہ ایک دن کوئی بھی عیرہ غیر آئے گا اور مجھ سے میرا حق چھین لے گا نہ میں یہ ہونے دوں گی نہ میں یہ ہونے نہیں دوں گی ایک ایک کو گسیٹوں گی ایک ایک سے حساب لوں گی میرے دنوں کی عذیت کا میری راتوں کے عذاب کا حساب میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی بھائی کسی ایک کو بھی نہیں ان کو لگا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے میرا واحد رشتہ ذریع کو چھین لیں گے اور بس نفیسہ ہار جائے گی لیکن ان کو نہیں پتا میرا واحد اور مضبوط رشتہ تو میرے اللہ سے ہے اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو اس کے کہر سے ڈرو اس کی نرمی سے ڈرو اس کی چپ سے ڈرو اس کی بولنے سے ڈرو اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کی عذاب سے ڈرو وہ سرج سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھیں تو کیا کرنے والی عفیسے وہ بامشکل بول پائے تھے نفیسہ گہرا مسکرائی تھی وہی جس میں نفیسہ ماہر ہے میں ایک ایک کو کوٹ میں گھسیٹنے والی ہوں وہ بول کر آسودگی سے آنکھیں مون چکی تھی یوسف سلطان کے کمرہ اس وقت بکھرا سا تھا تھوڑی در پہلے سفیر اور حالے کی رسم کے بعد گھر کے سارے افراد ایک ایک کرتے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اب کافی کے بھاپ اڑاتے مقز تھے پلیٹ میں رکھے ڈرائی فروٹس تھے اور دادا پوتی کی نا ختم ہونے والی باتیں تھیں یوسف سلطان بیٹ سے ٹیک لگائے پیر لمبے کی یہ نیم دراز تھے جبکہ حالے آلتی پالتی مارے بیٹی تھی کچھ در پہلے کھلے ہوئے بال اب ڈھیلے ڈھالے جھوڑے میں بندے تھے اس کے چہرے پہ خوشی تھی اس کی آنکھوں میں جمک تھی جب باقی سب باتیں چھوڑے دادا جان آپ یہ بتائیں کہ چچی جان اور پھپو وہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی اس کے لہجے میں تجسس تھا یوسف سلطان ایک گہری سانس پھری تھی فروہ اور نگین کی بہت اچھی دوستی تھی دونوں ایک دوسرے پہ جان دیتی تھی انہوں نے بولنا شروع کیا تھا حالے غور سے ان کو سن رہی تھی انہی دنوں میرا بھتیجہ وحید گاؤں سے پڑھنے آیا تھا میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا وہ نگین کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگا وہاں اس کی ملقات فروہ سے ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے وحید اس کیلئے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا اس نے مجھ سے بات کی میں فروہ کی گھر رشتہ لے جانے کو راضی ہو گیا ان دنوں فروہ کے بھائی کا رشتہ نگین کیلئے آ گیا میں نے نگین سے اس بارے بات کی اس نے مجھ سے سوچنے کیلئے وقت مانگا تب ہی اچانک سے فروہ کا التفات وحید سے اٹھ کر شمس پہ جا ٹھیرا وہ دونوں اکثر ملنے لگے بات یہاں تک آ گئی کہ وحید اور شمس کی ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو گئی میں نے کئی بار شمس کو سمجھانا چاہا لیکن وہ جوان تھا گرم خون تھا گھر چھوڑنے کی بات کر دیتا اور میں ہار جاتا اسی طرح ایک دن شمس اور فروہ باہر ملنے گئے اور وحید نے ان کو دیکھ لیا وہ جذباتی سا بندہ تھا اس نے شمس پہ ہاتھ اٹھا دیا بس پھر کیا تھا فروہ نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اس سے کہہ دیا کہ اب شمس سے شادی کرے گی فروہ نے یہ سب پیسے کیلئے کیا تھا سب جانتے تھے وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اس نے خودکشی کر لی دادا جان سانس لینے کو رکے تھے حالے بے چینی سے آگے کوئی تھی پھر کیا ہوا بتائیں نہ دادا جان ہونا کیا تھا شمس اور فروہ کی شادی ہو گئی اور نگین کو فروہ سے سخت نفرت وہ اس کو دیکھتی تو مو پھیڑ لیتی یہاں تک کہ اس نے شمس سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی اور نگین کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا وہ نگین سے بے تہاشا محبت کرتا تھا لیکن نگین کی یہی رٹ تھی میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی سامپ کے بل سے سامپ ہی نکلتا ہے وہ بیچارہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا نگین کی محبت میں ہر روز وہ ہماری دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا اور نگین سے معافی مانگتا ایک ایسی گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا فروہ کو اپنے بھائی سے محبت تھی بہت زیادہ محبت اس نے نگین کے پیر تک پکڑ لیے لیکن وہ ٹس سے مسنا ہوئی نگین کی یہ بہت بری عادت تھی جب وہ کسی زد پر اٹ جاتی تو چاہے غلط بھی ہوتی اس زد کو چھوڑتی نہ تھی خیر قصہ مختصر نگین نے وحاد سے شادی کر لی اور اس کے اگلے ہفتے فروہ نے زبرجستی اپنے بھائی کی شادی کہیں اور کروا دی لیکن وہ بیچارہ بمشکل چند ہی مہینے جی سکا نگین کی محبت جان لیوا تھی وہ جم مرات اس کے موہ سے خون نکلتا اور نگین کا نام نکلتا فروہ اس کے بعد سے نگین سے اس طرح جا متنفر ہو گئی کہ نگین کو دیکھتی تو خود کو کمرے میں بند کر دیتی یا چیخنے چلانے لگتی اور نگین کو گالیاں بگتی لیکن ان سب میں پپو کا کوئی قصور تو نہیں تھا ان کی شادی ان کی مرضی وہ جس سے چاہے کریں چچی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا وہ ان کی بات کے بیچ میں بولی تھی بیٹے جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے نا تب وہ غلطی اور قصور نہیں دیکھتا وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونٹا ہے جس کو الزام دیا جا سکے جیسے نگین نے وحید کی موت کا الزام فروہ کو دیا اسی طرح فروہ آج بھی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار نگین کو سمجھتی ہے وہ اس سے نفرت کرتی ہے تمہارا چہرہ تمہارا بولنا تمہارا ہسنا تمہارا رونا تمہارا ہر انداز نگین جیسے ہے تمہیں پتا ہے فروہ نے نگین کی موت پر ایک آنسو تک نہیں گرایا بلکہ اس ہفتے اس نے کچھی بستی میں جا کر دے گے بانٹی تھی تم سوچو ذرا اندازہ کرو اس نفرت کا جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لے جب نگین کی طلاق ہوئی تھی نا اس دن فروہ نے ایک پوری بیکری کی مٹھائی خرید کر ہر آتے جاتے کو بانٹی تھی میں فروہ کے سب راج جانتا ہوں مجھے اس کے بارے میں وہ بھی پتا ہے جو کہ فروہ خود بھی نہیں جانتی آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں مرنے والی اور طلاق یافتہ آپ کی بیٹی تھی حالے کی لہجے میں افسوس تھا جبکہ یوسف سلطان کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی اگر وہاں چھوڑا مرتا تو میں بھی دے کے بانٹا اگر اس کو کوئی بھی دکلیف ہوتی تو میں بھی مٹھائی بانٹا مہر کی پیدائش کے بعد وہاں صدر گیا تھا جب اس کو دیکھتا تھا میرا خون کھولتا تھا جب میں اپنی نفرت پہ کابو نہیں رکھ سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں کو درست دیتا پھروں اللہ کیسی ہٹلر فیملی میں پیدا ہو گئی میں بس مرنے مارنے کی باتیں میں تجھا آ رہی ہوں بھائی وہ مٹھی میں ڈرائی فروٹس بھرتی بیٹ سے اترتی بولی تھی دادا جان اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے اس وقت نہ جانا فروہ کا غم تاز ہے انہوں نے دروازہ کھولتی حالے کو پیچھے سے ہانک لگائی تھی گرم لوہے پہ چوٹ مارنے کا تو الگی مز ہے وہ مڑے بغیر گہتی باہر نکل گئی تھی رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی یوسف سلطان کی کمرے سے آنے کے بعد سیفر وہ اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جو ابھی کچھ دیر قبل ہوا وہ سب ایک حقیقت تھی ان کی آنکھیں بدھرائی ہوئی تھی ان میں غصہ تھا شوق تھا ان کو رہ رہ کے مہر پہ غصہ آ رہا تھا وہ کیسے ان کی بازی پلٹ گئی وہ اب تک شوق میں تھی کہ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی حالے کس طرح ان کو مات دے گئی صدمہ شدید تھا اسی وقت ان کے کمرے کے دروازے پہل کسی دستک ہوئی وہ اسی طرح بیٹھی رہی مڑ کے دیکھا تک نہیں لیکن وہ اس چاب کو پہچانتی تھی اچھی طرح بہت اچھی طرح چچی جان میں آ جاؤں وہ عد کھلے دروازے پہ ایک کھڑی پوچھ رہی تھی حالے میں کم از کم اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی وہ مڑے بغیر بولی تھی لیکن میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں آپ سے معافی مانگنے اور صلح کرنے سب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں نا کب تک آپ اس طرح مجھ سے چڑتی رہیں گی وہ بولتی ہوئی فروا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کسی گڑے گڑیا کسی لڑائی ہو فروا نے پورے کا پورا گھوم کر اس کی طرف دیکھا مجھے تم سے چڑ نہیں ہے مجھے تم سے نفرت ہے اتنی کہ اگر تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میری آنکھ سے آنسو نہ نکلے اتنی کہ اگر کوئی تمہیں میرے سامنے زندہ جلا ڈالے تو میں اس کو روک ہوں نا وہ اس کے پاس اس کے بہت قریب بیٹھی گھرا رہی تھی حالے کا سانسینے میں اٹکا تھا لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی چلے جھوڑے یہ محبت نفرت مجھے یہ بتائیں آپ اس رشتے کی مخالفت کیوں کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری اور سفیر کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو آپ میری ماں جیسی ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے اس کا لحظہ سادہ تھا پر خلوس اس نے چند لمحے پہلے والی فروا کی بات کا سرزائل کرنا چاہا وہ آج جھگڑا کرنے نہیں آئی تھی فروا اٹھ کری ہوئی تھی ان کی آنکھوں میں ایسا سر تاثر تھا کہ خدا کی بنا میں بتاؤں تمہیں کیوں کہہ رہی ہوں میں اس رشتے کی مخالفت کیوں ہوں میں اس کے خلاف کیونکہ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہونا مجھے تمہاری مکروش شکل پھپو یاد آ جاتی اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہارا گلہ دبا دوں میری پھپو کے بارے میں اس طرح بات مت کریں چچی حالے نے ان کو ٹوکا تھا اور بتاؤں تم دو گھلی ہو حالے تم گولڈے کرو پہلے حارون کو دوستی کا جھانسہ دیا اور کئی سال اس کے پیسو سے عیش کرتی رہی اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے شہر کا ایک بہترین بزنس مین پھانس لیا تم اس حارون کے ساتھ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان سکتی ہو اس کے ساتھ شہر کے ایک ایک ریسٹوران میں کھانا کھا سکتی ہو لیکن شادی نہیں شادی تم اسے نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں اسے محبت نہیں ہے مجھے کیا سمجھ رکھے تم نے پاگل ہوں میں ہاں چچی آپ اس طرح میرے کردار پر بات نہیں کر سکتی آپ کو میں یہ حق نہیں دیتی میں یہاں صلح کرنے آئی ہوں آپ بات بڑھا رہی ہیں آپ تیسری وجہ بتاؤں وہ تو جیسے اس کی سنن نہیں رہی تھی تمہارے ماں کی خاندان میں اولاد ہوتی ہی نہیں اور اگر کسی کی ہو بھی جائے تو دس پندرہ سال تو کہیں نہیں گئے کیا میرے بیٹی کو بھی بے اولاد رکھنے کا اراد ہے تمہاری ماں نے دس سال بعد اولاد پیدا کی تم کتنے سال لگاؤ گی پندرہ یا بیس بلکہ ایسا کرنا سفیر کے بچوں کو میری قبر پلے آنا وہاں کھیل لیں گے مجھ سے وہ زخمی لاغن کی طرح پھنکا رہی تھی حالکہ دل جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو ایسا تو نہ کہیں یہ سب تو اللہ کی اختیار میں ہوتا ہے اممہ کی بس کی بات تو نہیں تھی ہے ارے رہنے دو تم تمہاری ماں کو شادی کے پہلے ہفتی طلاق ہو گئی تھی اب میرے بیٹے کے لیے ایسی نسلی بد کردار عورت بچی ہے تمہیں گھر لاؤں گی میں جیسی بد کردار تمہاری ماں تھی ویسی ہی حالیں جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی بس بہت بول چکی آپ اور بہت سن چکی میں اب اگر آپ کی موز سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اگر میری ماں اور میرا کردار ساپ نہیں تو آج آپ کے کردار کی بھی بات کر لیتے ہیں آپ وہیں ہیں جنہوں نے پیسے کی لالت میں ایک بھائی سے رشتہ توڑ کر دوسرے بھائی سے جھوڑ لیا دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا یہاں تک کہ ان میں سیکھ نے خودکشی کر لی آپ کی اپنی دوست نے آپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کردار کی اچھی نہیں تھی لڑکوں کو کپڑوں کی طرح بدلتی تھی چلیئے سب تو آپ کے شادی کے پہلے کی قصے ہیں نا آپ نے شادی کی بات کیا کیا میں یاد دلاؤں وہ آنکھوں میں غضب لیا ان کے سامنے کھڑی ہو رہا رہی تھی آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں شمس چچا کو آپ کی اس مکروش شکل سے بھی نفرت ہے کیوں کہ ان کے کان کے پاس چکی تھی آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی کیونکہ بیس سال قبل شمس چچا نے آپ کو ایک جاپانی بزنس ٹائکون کے ساتھ ہوتیل کے کمرے میں ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ زبان کو بیان کرنے کی تاب نہیں لپسوں کو مفہوم دینے کی جررت نہیں اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں شمس چچا کی نظروں میں آپ کی حصیت دو ٹکی کی بھی نہیں رہی اس لئے کہتیوں چچی بد کردار لوگوں کو چاہیے کسی دوسرے کی کردار کی بات نہ کریں وہ بول کے پیچھے ہٹی تھی جبکہ فروا کے تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں ان کا رنگ نچڑ گیا تھا ان کا چہرہ سفید تھا لٹھے کی مانت سفید تمہاری جررت کیسی ہوئی وہ بہت دیر بعد پھنکا رہی تھی چلائیں مت چچی وہ ان سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑی تھی جن کا اپنا ماضی داغ داروں ان کو چاہیے کہ دوسرے کی حال پر تبصریں نہ کریں اس کلیجہ ٹھنڈا تھا برف جیسا تم نے مجھے تنہائی میں ظلیل کیا میں تمہیں محفیل میں رسوا کروں گی تم میرا داغ دار ماضی اٹھا کر لائی ہونا میں تمہارے حال کو زلط کا نشانہ بنا دوں گی میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا تمہاری قسمت اب سے میں لکھوں گی حالے اور میں تمہارے بخت میں وہ زلط لکھوں گی کہ تم مر کر بھی اس طاق کو دھو نہیں سکو گی یاد رکھنا وہ حالے کی بلکل قریب گھڑی دبا دبا سا غورا رہی تھی ان کے لہجے میں کاٹ سی تھی جبکہ حالے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے خاموشی سے ان کو سنتی رہی اور جب بولی تو بس اتنا اللہ جسے چاہے عزت تھی اور جسے چاہے زلط تھی وہ بول کر رکی نہیں تھی دروازہ تھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی تھی فروا کو یوں لگا تھا جیسے یہ دروازہ ان کی موہ پہ مارا گیا ہو ان کے جسم کا سارا خون نے چڑھ کر ان کے چہرے پہ آ چکا تھا عذیت سی عذیت تھی زلط سی زلط تھی اچھا جی اپیسوڈ فور کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور یہ کیا کیا ہوئے اس اپیسوڈ میں اتنے سارے راز اتنے سارے راز اوہ بھائی کیا ہوگی ہے اتنے سارے راز کون کون سا راز سنبھال لیں انگیجمنٹ ہو گئی اوہ یار یہ سفیر اقدم سے اتنا نیگٹیو کریکٹر بن گیا اچھا خاصا لگ رہا تھا اب برا لگ نہیں لگ گیا وہ گیم ہی کھیل رہا ہے یہ جو ہوتے ہیں بزنسمن یہ ہمیشہ دماغ سے سارے فیصلے لیتے ہیں ہر دماغ سے لینے چاہیے لیکن کچھ ایموشنز بھی تو ہوتے ہیں اس نے ویسے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے اپنے لئے اچھا پارٹنر اس نے ہر لحاظ سے کیلکولیشن کی اور پھر چوز کیا لیکن پھر وہ محبت کا تو اس کو ناب نہ دینا خیر جو بھی ہے حارون بھی صحیح ہو جائے گا مہر وہ دادا کی نانا کی محبت کے لئے ترس رہی ہے اور اس کا نانا کتنا خبیص انسان ہے ایک لڑکی کو وہ مہرہ بنا رہا ہے مہرہ نہیں بنا رہا مطلب اپنی حالے کے لئے وہ اس کو پریشان کر رہا ہے خیر اس کی پریشان نہ کرنے سے کیا ہوتا سفیر کو وہ ویسے بھی نہیں چاہیے تھی تو شادی تو ان کی نہیں ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی اس بچی کو کتنا ہرٹ کر رہا ہے میں تمہیں کچھ گھنٹے دے دوں گا بندہ لانت دالے ایسے گھنٹوں پہ میں پھر تمہارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر دوں گا میں تمہیں آپ کو تم کیا لوں گا چھوڑو یار ایسے نانا کو بندہ گولی مارے اور 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 سارے ساری یار رازوں سے بھرے ہوئے ہیں حالی کی اممہ کی ڈائیورس ہوئی بھی تھی اور وہ اس کا کون سا بیٹا تھا اس کے سابق شہر کا بیٹا مطلب حالی کی امی کا بیٹا نہیں سابق شہر کا بیٹا وہ عمر ہو سکتا ہے نا ہے نا ہو سکتا ہے نا اور نفیسہ وہ اپنی چل رہی ہے مجھے پتہ تھا ذریع ہوگی میں گیسٹ کر لیتی ہوں ہاں اور عمر نے اس کو گفت دیا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے خیر اتنا بھی اب گرین اور ریڈ فلیگ نہیں دیکھنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ کلرز ٹرائے کرو تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے کر لے بندہ اس میں اتنا ناک چڑھانی کیا بات ہے مشورہ دے رہا ہے کیا ہوگی ہے اور اب کیا ہوگا مجھے لگتا ہے فروا بہت بڑی کوئی گیم کھیلے گی کھیلنے تو اچھا ہے سفیر سے جان چھوٹ جائے گی اس کی چلیں اچھا لگ رہا ہے مجھے بڑا مزا رہا ہے رازوں راز بہت زیادہ ہیں اس میں یہ چیز انٹرسٹنگ ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ